اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین اشتفاء خصوصاً على افضلهم وخاطم النبیین محمدن الامین وعلى آله وصحبه اجبعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد في صورة اللقمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتينا اللقمان الحكمة انشکر للہ ومن يشکر فإنما يشکر لنفسه ومن کفر فإن اللہ غنی حبیب وعید قال لقمان لابنه وہو يعزه یا بنی لا تشرك باللہ ان الشرک لظلم عظیم ووسئن الانسان بوالده حملته امه وهناً على وهن وفصاله في عامین انشکر لي ولوالدیک ایلی المسیر وان جاہداك على ان تشرك بی ما ليس لک به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من قناب ایلی ثم ایلی مرجعكم فانبعكم بما كنتم تعملون یا بنی انها ان تکم اصطال حبت من خردل فتکن في صخرة او في الزماوات او في الارض یأت بها اللہ این اللہ نطیف خبیر یا بنی اقم اصطلاق وامر بالمعروف وانهر المنكر واصبر على ما صابت این ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشی فی الارض مرحا این اللہ لا يحب کل مختار فخور واقصد فی مشیکه واغضد من صوته این انکر الاسوات لصوت الحبیر سبق اللہ العصیم رب اشعح لي صدري ویسر لي امري واحنو لقدتا من لساني يفتحوا قولی اللہم ربنا الهمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق وحقا ہمارے دین کے گہر فہم سے تعلق اتنے والا ہے آیا ایمان کل کا کل کسی نبی کے ان امور ایمانی کی اطلاع دینے پر منحصر ہے یا اس ایمان کی کوئی جڑ عقل انسانی اور فطرت انسانی میں موجود ہے یہ کوئی یا کہ ماہیت ایمان حقیقت ایمان کے موضوع سے بہت گہرے تعلق رکھنے والا موضوع ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے منتخب کیا ہے ایک ایسے شخص کے ذکر کو جو نہ نبی تھا نہ کسی نبی کا پیروکار تھا صرف ایک حکیم اور دانا اور سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان تھا وہ اپنے غور و فکر سے اور اپنی فطرت کے اندر چھپی ہوئی شہادتوں سے ایمان کے زمن تک کہاں پہنچا یہ در حقیقت اس موضوع پر ایک مثال ہے جو قرآن میں پیش کی گئی ہے حضرت کے لقمان عرب میں مشہور تھے ایک بہت دانا اور حکیم انسان ان کے مقولیں مشہور تھے انہیں کوٹ کیا جاتا تھا جیسے آپ دیکھتے ہیں میں اپنے خطابات میں علامہ اقبال کو کوٹ کرتا ہوں ایسے ہی ان کو بھی کوٹ کیا جاتا تھا ان کے اقبال افعال لیکن وہ عرب نہیں تھے وہ نوبیہ ایک علاقہ ہے جو موجودہ سودان اور مصر کی سرحد کے قریب حصہ سودان کا ہے لیکن مصر کے سرحد کے ساتھ ملے وہاں کے رہنے والے انسان تھے سوسائٹی کے کسی اوچے تبقی سے تعلق نہیں تھا پیشے کے اقبار سے بڑھائی تھے کارپینٹر تھے لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکمت سے نواز دے جس کو اللہ تعالیٰ حکمت اتا کر دے اس کو تو گویا خیرِ کسیر اتا کر دیا گیا شاہ ولیاللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ایک تعلیف کا نام خیرِ کسیر بھی ہے جیسے ہجت اللہ البالغہ ان کی مشہور ترین کتاب ہے تو خیرِ کسیر کیا ہے حکمت اس پہلو سے جیسا کہ میں عظمتِ قرآن کے ذمہ میں ارز کر چکا ہوں کہ تعلیم و تربیتِ نبوی علی صاحبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹوپ کا درجہ ہے وہ تعلیمِ حکمت ہے حضرتِ لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اتا کی اسی طرح حضرتِ یحیٰ کے بارے میں آتا ہے ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت اتا کر دیتے یہ جو حضرتِ لقمان ہیں میں نے اس کے زمن میں دو نفس استعمال کی ہیں سلیم الفطرت سلیم العقی پہلے ان کو ڈیفائن کر دیتے انسان میں ایک عقل ہے اور یہ ہمارے وجودِ حیوانی کا حصہ ہے حبام حیوانات میں عقل ہے تھوڑی ہے کم ہے لیکن ہے انسان میں یہ عقل ترقی کرتے ہوئے بہت بلندی پر پہنچی ہے کسی عقل کا ظہور ہوا ہے بڑے بڑے فلسفیوں کی شکل میں سقرات، افلاتون، ارستوئی کون تھے تو عقل جو ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک روشنی ہے لیکن یہ انتہائے مقصود تک نہیں پہنچا سکتی ہے اس کی لیمٹیشن سے اقبال کہتا ہے گزر جاں عقل سے آگے کہ یہ نور چراغِ راہ ہے منزل نہیں ہے یہ راستہ تو دکھاتی ہے لیکن منزل تک نہیں پہنچا سکتی ہے دوسری طرح نفذ فطرت ہے فطرت کسے کہتے ہیں فطرت کا تعلق انسان کے روحانی وجود سے ہے یہ روحانی وجود جو ہے اپنے اندر کچھ گواہیاں لیے ہوئے ہیں اس وجود کے اندر اللہ کی معارفت اور اللہ کی محبت موجود ہے لیکن پوٹنشل فارم میں ہے بالقوہ ہے اس کا ظہور ایک پروسس سے ہوتا ہے اس پروسس پر ہم بعد میں آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ ابھی صرف ان دونوں استلاحات کو پہچان لیے عقل خالص سے اگر کوئی شخص اس کائنات کی گتھی کو سلجھانا چاہے گا عقل خالص فطرت کو نظر انداز کرتے ہوئے فطرت کے اشاروں کو نظر انداز کرتے ہوئے فطرت کے اشاروں کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ سہرائی یا برد کوہستانی وہ فطرت سے قریب تر ہوتا ہے بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ فطرت سے دور تر ہو جاتے ہیں مہت سے لوگوں کو آسمان دیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے اگر جا رہے ہیں دفتر کار میں جا رہے ہیں اوپر اچھا تھے نکلتے ہیں اندر بھوز گئے باہر نکلے ہیں فورم بیٹھ گئے ہیں کار گھر میں آئے ہیں اپنے فلیٹ کے کسی مالے پر پہنچ گئے ہیں وہاں کہاں آسمان نظر آئے ہیں تو جتنا جتنا تمدن آگے بڑھا ہے فطرت سے دور ہوتا چلا گیا لیکن اس فطرت کے اندر جو شہادت مزمر ہیں وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اب اگر تو یہ دونوں چیزیں فطرت کے اشارات اور عقل کی رہنمائی دونوں کے نتیجے میں دونوں کے امتزاج سے جو شہ وجود میں آئے گی اس کا نام حکمت ہے اور جو عقل خالص سے جو شہ وجود میں آئے گی وہ فلسفہ ہے قرآن مجید نے فلسفہ کا نمز استعمال نہیں کیا عقل خالص اور خالص منطق کے نتیجے میں انسان جہاں تک پہنچتا ہے اسے فلسفہ کہہ سکتے ہیں اور یہ فلسفہ جو ہیں میں نے کسی موقع پر شہدہ اس کیا ہے کہ ویسے تو بے شمار ہیں ایجزسٹانشلزم ہے اور ایمپریلزم ہے اور میٹیریلزم ہے اور ریلزم ہے اور آئیڈیلزم ہے نمانکل ریزو ہے لہوڈکل پوزیٹیوزم ہے لیکن یہ دو بڑی بڑی کیٹوگریز میں تقسیم ہیں ایک یہ خیال ہے کہ اس کائنات کی اصل بنیاد کچھ آئیڈیاز پر ہیں یہ آئیڈیلزم کہلاتا ہے یا فلاتون اس کا بانی ہے اور اس کی شاخیں ہیں ایک یہ کہ نہیں اصل وہ نہیں تصورات ہیں اصل یہ کائنات ہے یہ ریل ہے یہ ریلزم کہلاتا ہے اسی کی شاخیں ہیں ایمپریلزم میٹیریلزم لوجیکل پوزیٹیوزم وغیرہ وغیرہ عقل خالص جو ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ اس کی آخری انتہا یا سکیپٹیسزم ہے ارتیابیت شک ہر طرح شک ہر چیز کے بارے میں شک اور یا پھر ایڈنوستیسزم ہے لاعذریت کہ ہم نہیں پہچان سکتے اس حقیقت کا علم حاصل کر ہی نہیں سکتے وہاں تک ہماری رسائی ہو ہی نہیں سکتے لاعذری میں نہیں جانتا تو لاعذریت ایڈنوستیسزم یا ارتیابیت ریب سے بنا شک اور اس سے بنا ہے سکیپٹیسزم اصل میں اگر عقل سفر کرے فطرت کی رہنمائی میں دونوں کے امتزاج سے یقین پیدا ہوتا ہے بعض حقائق تک انسان خود پہنچ جاتا ہے پھر ان حقائق کی جب پرزور تائید ہوتی ہے کسی نبی کے پیغام کے ذریعے وہ فور نبی کہتا ہے جیسے کہ پہلے سے منتظر بیٹھا تھا دیکھنا تقریب کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا وہ ایسے آتا ہے والہانہ آتا ہے جیسے ابو بکر صدیقہ ہے حضور فرماتے ہیں میں نے جس سخص کے سامنے بھی دعوت رکھی اپنی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا کچھ غور و فکر کے لیے وقت صرف کیا کچھ نہ کچھ تردد رہا اس کو سوائے ابو بکر کے کہ میں نے جیسے ہی اس کے سامنے دعوت رکھی اس نے فوراً تصدیق کیا اس کی وجہ کیا ہے وہ ان مقامات نہ خود بہت چکے تھے اپنی عقل اور فطرت کی رہنمائی میں تب ہی تو تصدیق کر سکتا ہے ورنہ کتنی بڑی بات ہے میں اللہ کا رسول ہوں مجھے مانو ایمان نہ آؤ کچھ پر لیکن یہ کہ اگر اندر وہ کچھ موجود ہے پہلے سے اس بات کے دعوت دے رہے ہیں تو اس کی تصدیق میں کوئی دیل نہیں لگے گی تو اس کی ایک کامل مثال غور کیجئے کہ ایک شخص جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے اور اس کا اتنا مفسد ذکر ہو رہا ہے آٹھ آیات پر مشتمل ایک رکوع مکمل اور آپ کو معلوم ہے سورت کا نام بھی سورہ لقمان کیونکہ ابھی میں نے رکوع کا نظر استعمال کیا تو اس کی تعریف بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے حضور کے زمانے میں دو ہی اسطلاحات تھی آیت صورت آیت صورت آیات سور اس کے سوا ایک اور اسطلاح تھی حزب یا منزل قرآن کی صورتوں کو سات حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا تاکہ روزانہ ایک حصہ کی تلاوت کر کے جو رات کو ہوتی تھی بل عموم تحجد میں انسان ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کر لیا یہ تین اسطلاحات تو ہیں دور نبوی کی آیات سور صورتیں اور احضاب یا منزلیں یہ چوتھی اسطلاح آئی ہے رکوع یہ صحابہ کے دور کے بعد ہے بڑی صورتوں کو اس لیے رکوعوں میں تقسیم کیا گیا کہ ایک رکوع کو ایک رکعت میں پڑھ لیا جائے رکعت رکوع کے ساتھ ہے آپ کو معلوم ہے جس سے جماعت میں رکوع مل گیا اس کی رکعت ہو گئے اس کی رکعت جو ہے وہ پوری ہے جاہر بات ہے کہ سور بقرہ جو ہے پوری ایک رکعت میں پڑھنا تو مل کی نہیں ہے ہاں انسان کے لیے لہذا اس نے تقسیم کیا گیا رکوعوں میں اور یہ تقسیم بڑے ارلی دور میں ہو گئی تھی دور نبویوت کے فوراً بات اور یہ تقسیم بڑی حکمت پر مبنی ہے ایک مقمول مکمل ہو جائے ایسا نہ ہو کہ بات چل رہی تھی اور اچانک امام جو ہے وہ رکوع میں چلا گیا بات کٹ گئی اور پھر کبھی اس نے بات ایسے شروع کر دی جس کا تعلق اپنے ماہ سبق سے ماہ قبل سے ہے یا نہیں یہ کام کرتے ہیں وہ ایمہ جو عالم نہیں حافظ ہیں آری ہیں عالم نہیں اور اس میں بساوقات بڑی شدید تکلیف ہو تو یہ رکوع جو ہیں ان میں بڑی صورتوں کو تقسیم کیا گیا تاکہ اتنے حصے ہو جائیں کہ ایک رکعت میں ایک انسان تلاوت کر لے اور مضبور پورا ہو جائے بات کہیں درمیان میں نہیں ٹھوٹے اب دیکھئے اس پورے رکوع کا اس وقت درس دینا میرے لئے ممکن نہیں ہے اس کو میں نے صرف ایک شہادت کے قوق پر پیش کیا ہے لیکن اس کے ذریعے میں معلوم ہو جائے گا کہ اقل و فطرت کی رہنمائی میں انسان کہاں تک پہنچ سکتا ہے جہاں سے آگے صرف اقل و فطرت رہنمائی نہیں کر سکتا فرمایا وَلَقَدْ عَاتَيْنَا لُقْمَانِ الْحِكْمَةَ عَنِشْكُرْ لِلَّهِ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ کر شکر اللہ گویا کہ حکمت کا لازمی نیسیسری تقاضہ نتیجہ اللہ کا شکر اب اس میں دیکھ یہ دو چیزیں مل گئیں شکر اور اللہ کا شکر کس کا شکر ایک کا تعلق فطرت سے ہے آپ کی فطرت کے اندر یہ شہ مزمر ہے انہیرنٹ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ کیوں خیر کرے بھلائی کرے آپ کی کسی ضرورت کو پورا کرے تو اس کے لیے ایک جذبہ تشکر پیدا ہو جذبہ امتنان قلب میں پیدا ہو اور آپ اگر کلچرڈ انسان ہیں تو آپ پھر اسے زبان سے بھی عدا کریں گے جناب آپ کا بہت شکریہ آپ نے میری یہ ضرورت پوری کی شکر فطرت انسانی کی صحت کے علاوہ جس کو میں نے کہا سلیم الفطرت یہاں تک کی یہ ہیوانات میں موجود ہے آپ کسی پیاس جانور کے سامنے پانی کی بالٹی رکھ کے آپ وہ دیکھئے جب وہ اپنی پیاس بجھا کر نگاہیں اٹھا کر آپ کو دیکھے گا تو اس کی آنکھوں کے اندر جذبہ تشکر جلگتا ہوا صاف نظر آ جائے تو فطرت کا تقاضہ ہے فطرت کی صحت کا تقاضہ ہے جذبہ تشکر موجود عقل کا تقاضہ یہ ہے کہ اس حسنی کو پہچانے جس کے لئے کی شکر ہے سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے جیسے کہ آگے چل کر آیا انشکر لی ولی والدیک سب سے پہلا شکر جو انسان میں ہوتا ہے وہ اپنے والدین کے لئے ہوتا ہے بالا پوسہ تکلیفیں اٹھائیں اپنا پیٹ کاٹا اور ہمیں کھلایا اپنی نیند جو ہے کھوئی لیکن ہمارے اگر کوئی ہمارے تکلیف لاحق تھی تو اس کا مدعوہ کرتے ہیں اس سے آگے انسان سوچتا رہا اس ہوا سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے یہ آگ میرے لئے بہت مفید ہے سب سے بڑھ کر یہ سورج ہے تو ان کے لئے بھی ایک جذبہ تشکر ابرا لیکن ایک شکر تو اس ہستی کا ہوتا ہے جس کو انسان خود بھی کوئی بدلہ دے سکے حل جزاؤ لحسان اللہ لحسان والدین کے تشکر کا آپ حق ادا کر سکیں گے اگر موڑھے والدین آپ کے پاس ہوں اور اگر تمہارے پاس تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچی جائیں تو دیکھنا کبھی انہیں اوف تک نہ کہنا کبھی انہیں جڑکنا نہیں ان سے بات کرنا بہت عجب کے ساتھ اور اپنے قندوں کو جھکا کر رکھنا ان کے سامنے سینہ تال کے بات میں کرنا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ میں ان کا حق ادا کرنے سے قاسر تو ہی ان پر رحم فرما میں تجھ سے رحم کی درخواست کر رہا ہوں میری اس درخواست کو شرف قبول عطا کرتے ہوئے ان پر رحم فرما یہ گویا کہ آخری ہے وَقُلْ رَبِّ رَحْمْ هُمَا كَمَا رَبِّيَانِ سَغِينَا بارہ بڑھا پہ میں خدمت کی ہے تو کچھ نہ کچھ تو حق ادا کی آئے لیکن اگر کسی ایسا شیعہ کا معاملہ ہے میں اب بہت زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا اور ضرمیانی کڑیاں بھی بیان کرتا ہوں سورج ہے کہ اس کی ساری حرارت سے یہ سارا نظام چل رہا ہے یہ بھی کہتے ہیں سورج ہی کا ٹوٹا ہوا ٹوٹا ہے ایک کی زمین اسی سورج کی حرارت سے فصلے پکتی ہیں اسی سورج کا عمل تو ہے جو پانی کو بخارات بنا کر اٹھا رہا ہے سمندر سے اسی سورج کے اتاٹ رہاوں سے ہواوں کا نظام ہے اسی سولر انرجی کو توارے درخ جو ہے جذب کر رہے ہیں اور ان کی لکڑی کو جلا کر وہی سولر انرجی اندر سے تم نکال لیتے ہو گویا کہ انسانی زندگی کا جہاں تک انسان سوچ تک تھا ہے مدار و مدار سورج پر ہے لیکن سورج کا شکریہ کیسے آدھا گیا اس کے ساتھ کیا احسان کریں کیا بھلائی کریں کیا خدمت کریں لیکن اگر نہ کیا جا سکے تو آدمی سر تھیگ دیتا ہے تعظیم کرتا ہے یہیں سے شکر بڑھ کر عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے اور آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں اللہ کے سوا سب سے زیادہ جس کو پوجا گیا ہے وہ سورج لیکن عقل کی ایک چھلانگ اور ہے صرف ایک چھلانگ یہ سورج اور چاند تو ایک نظام میں جھکڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں ہر روز ایک ہی نظام سے معاملہ چل رہا ہے کوئی اور ہے جس کے نظام میں یہ جھکڑے ہوئے ہیں یہ ایک چھلانگ ہے یہی چھلانگ لگائی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے تارہ ستارہ چاند سورج سام کی نفی کر کے یہ ہے عقل کا معاملہ فطرت شکر کا جذبہ ہے عقل اس حسنی کو پہچان لینا کہ جو تمام ہماری نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے انشکر لیللہ شکر کر اللہ کا وَمَا يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ الْنَصِّ اور جو کوئی شکر کرتا ہے اللہ کا وہ اپنے ہی بھلے کو کرتا ہے کیوں؟ اب اس کی شخصیت کے ارتقاء کے لیے ترقی کے لیے استحکام کے لیے ایک راک فاؤنڈیشن فراہم ہو گئی ہے اس کی شخصیت کا ارتقاء ہوگا اس کی شخصیت بنے گی ہے اس کی خودی توانہ ہوگی وَمَنْ كَفَرَةً اب یہاں پہچانی یہ لفظ کفر کو یہ شکر کے مقابلے میں آ رہا ہے وَمَنْ كَفَرَةً کفر کے معنی جو ہے اصل میں چھپا لینا ہے کفارہ کسے کہتے ہیں گناہ کا کفارہ ہے قسم کھائی تھی توڑ رہا ہوں کفارہ دے رہا ہوں یا کہیں کہہ باتا تھا اپنی بیوی کو تم میری ماں کی طرح ہو اس کو کفارہ دینا ہے سورہ مجادلہ میں ذکر ہے تو ڈھاپ دینا یعنی فطرت سے اُبرنے والے اس جذبے کو روک دینا جذبہ تشکر کو دبا دینا یہ کفر ہے اور اس کے ساتھ ایک لفظ جو بہت عام آتا ہے اَلَّذِينَ كَفَرُوا قَزَّمُوا بِعَا يَا لِلَا کفر تو خود اس نے کیا ہے اس کے اندر فطرت جو تھی اس فطرت کو اس نے دبایا ہے سیکنڈرلی جب رسول کی دعوت سامنے آئی ہے آیات سامنے آئے ان کا انکار کیا ہے تقزیب کی یہ دو چیزیں ایک نہیں ہے ہممانی نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے گورا چٹا یہ گویا کہ ایک ہی مفہوم کے لیے دو الفاظ ہے نہیں نہیں گفر اور شئے ہیں تقزیب بھی کوئی دوسری شئے ہیں جھٹلا دیں تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اسے کوئی احتیاج نہیں ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے اس کا کوئی شکر ادا کرے نہ کرے وہ حمید ہے اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے خود محمود ہے کوئی حمد کرے نہ کرے البتہ حمد کے معنی یہاں سمجھ لیجئے ہم شکر اور سنا دونوں سے مل کر بنتا ہے الحمدللہ کل سنا بھی اللہ کے لیے ہے اور کل شکر بھی اللہ کے لیے ہے اسی کے ساتھ عقل ایک قدم آگے بڑھتی ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ وقت کی نصیحت اور وسیحت تھی اب ظاہر بات ہے کہ انسان اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹے کو وہی باتیں بتائے گا جو اہم ترین ہے اس کے نصیحت اس کی زندگی کا حاصل ہے دولت منگ شخص اپنے دولت کا حساب بتائے گا کہاں کہاں کس کس شکل میں ہے حقیم انسان کے لیے اس کی حکمت ہی اس کا اصل خدانہ ہے دولت ہے تو اس حکمت کا خلاصہ اور لبے لباب ہے جو حضرت لقمان منتقل کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ یہی ہے مطاع فقیر میرے قافلے میں لٹا دے اسے لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے میرے پاس جو حکمت ہے جو بھی میں نے قرآن سے اخذ کی ہے حکمت یہی کچھ ہے ساقی مطاع فقیر کس اے ساقی مطاع فقیر نہیں کچھ ہے میرے قافلے میں لٹا دے اسے لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے اب حضرت لقمان کیا کہہ رہے ہیں پہلی وسیعت پہلی نصیت اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا یہ ابھی عقل کا تفاظہ ہے یہ پورا نظام کائنات کا اتنا مرکزیت لیے ہوئے ہیں اس کے اجزاء آپس میں اس طرح مربوط ہیں کہ یہاں کنٹرول کسی ایک ہستی کا چل سکتا ہے دھوکہ نہیں دھوکہ ہوگا اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہوتا جو کائنات میں فساد ہو جاتا ہے ایک کی مرضی یہ ہے دوسرے کی یہ ہے قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ پھر ہر خالق اپنی شہر لے کے علیہ دا ہو جائے گا ایک ہستی ہے جو اس کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے ایک ذہن ہے جو اس کائنات میں کار فرما ہے ایک حکمت ہے جو اس پوری کریئیشن کی پشت پر ہے ایک ولہو اللہ احد یہ ہے حکمت کا دوسرا ندیگہ عقل کے احتواص لا تشرک باللہ اب یہاں میں شرک کی اقسام نہیں بیان کر سکتا انہا شرک اللہ ظلم العظیم یقیناً شرک بہت بڑی زیادتی ہے بہت بڑا ظلم ہے ظلم کسے کہتے ہیں عربی میں اس کو کہتے ہیں وضع شیع فی غیر محلے ہی کسی شیع کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا اور شرک کی دو ہی شکلیں ہیں یا تو خدا کو اس کے اصل مقام رفی سے اتار کر مخلوقات کی سف میں لے آتے ہیں اس میں کوئی احتیاج ثابت کر دیتے ہیں یا جیسے تورات میں اس کے جو بھی مرتبین تھے اس کی تباہی کے بعد پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں تورات تباہ ہو گئی تھی اس کے کچھ سو سال بعد کچھ لوگوں نے اپنی یاد داشتوں سے مرتب کی ہے وہ ہے اس وقت تورات کے نام سے جو دنیا میں ہے اصل تورات نہیں ہے اس کے جو مرتبین ہیں انہوں نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ حضرت یعقوب کی اور اللہ کی پشتی ہوئی اور حضرت یعقوب نے اللہ کو پچھاڑ دیا یہ بھی ہے انسانی سطح پر لیا یا پھر مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کی جگہ پہنچا دیا کیونوں جو ہے ظلم یعنی وضو شیعہ فی غیر بحل نہیں شیعہ کو اس کی اصل حقیقت سے اصل جگہ سے اصل مقام سے اصل مرتبے سے ہٹا دینا انہ شرک لازلم العظیم شرک فی الزات بدترین شرک ہے اللہ کی ذات میں بیٹا ماننا بیٹی ماننا یا یہ اللہ ہی نے اس کائنات کی شکل اختیار کر لی ہر چیز خدا ہے فلسفوں میں یہ ہماؤس کا فلسفہ یہ شرک فی الزات کی بدترین صورت ہے بدترین صورت ہے پھر شرک فی صفات ہے بدقسمتی سے ہماری زبان میں الفاظ صفات کے لیے جو الفاظ ہیں وہ مشترک ہیں اللہ میں اور مخلوق میں اللہ موجود ہے ہم بھی موجود ہیں اللہ علیم ہے ہم بھی علیم ہے علیم ہے علامہ بھی ہے علامہ یہ جو اس طرح کے لفظی ہے جس سے بھی مغالبیں پیدا ہوتے ہیں اللہ کی جملہ صفات اس کی ذاتی ہیں قدیم ہیں جیسے اس کی ذات قدیم ہیں اور غیر انتہائی ہیں لا محدود جبکہ مخلوقات کی ہر صفت عطائی ہے اللہ کی دی ہوئی ہے ذاتی نہیں ہے محدود ہے لا محدود نہیں ہے اور جیسے اس کا وجود حادث ہے اس کی صفت بھی حادث ہے یہ فرق اگر ملہود رہے تب تو آدمی بچ جائے گا شرک فل صفات سے ورنہ گڑ بڑ ہو جاتا ہے پھر شرک فل حقوق ہے اللہ کہاں کہ اس کی بندگی کی جائے اس کا حکم مانا جائے اس کا قانون نافذ کیا جائے اس کی حاکمیت تسلیم کی جائے اس میں اگر آپ آکر شریک ہو گئے ہم خود حاکم ہیں حاکمیت جمہور سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقشک ان تم کو نظر آئے مٹا دو شرک ہے فران خدای کا دعویٰ کر کے عظیم ترین شرک کا ارتکاب کر رہا تھا نمرود نے خدای کا دعویٰ کی عظیم ترین شرک کا ارتکاب کر رہا تھا یہ شرک کی منہ تین موڈی اس میں تفاصیل ہیں بہت اب ابنیہ کو نوٹ کیجئے اے میرے چھوٹے سے بچے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ پیار سے ہے مالدین کے لئے بیٹے جوان ہو جائے تب بھی بچے ہی رہتے ہیں وہ محبت اسے اسی طرح ترتے ہیں جیسے چھوٹے بچوں سے کی تو یہ اس میں تصغیر ہے یا منعیابر ہے چھوٹے سے بچے لا تسرک باللہ اللہ کے ساتھ سکمت کی شرک بہت بڑا ظلم ہے وہ وسیل انسان میں والد ہیں اب حضرت بقمان کی نصیحتوں کا سلسلہ توڑ کر بیچ میں اللہ ایک وسیحت خود اپنی کر رہے ہیں یا اس کا اس بات کر رہے ہیں اور ہم نے وسیحت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں یہ بھی فطرت انسانی میں ہے والدین کے شکرہ دا کرنا والدین کے حقوق تسلیم کرنا ماننا ان کی خدمت کرنا بچپن میں انہوں نے اگلی پکڑ کر تمہیں چلایا تھا اب ہو سکتا ہے مڑھے باپ کو اگلی پکڑ کر آپ کو چلانا پڑے تو اس کو اپنی طرح منصور کیا کیوں اگر حضرت لقمان کہتے ہیں تو اس میں ذرا جھجک والی بات تھی کہ اپنے حقوق اپنے بچے کو بتا رہے ہیں اللہ نے مضمون کی تکمیل کے لیے اس سے پہلے سورہ انقبوت میں آیا ہے ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے والدین کے حق میں بھلائی کی نے ایک سلوک کی اچھا والدین میں سے والدہ کا معاملہ والد کے مقابلے میں بہت بڑھتا ہے والد تو آپ کو معلوم ہے جو بھی ایک تعلق ہوا بیوی سے اس کے بعد کہ اس سارا معاملہ ہے وہ تو ماں ماں کے پیٹ میں ماں کا خون چوس کر وہ بچہ پل رہا ہے اس سے مٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر پھر دو سال تک جوک کی طرح چمٹا رہا ہے اور اس کا گھوٹ پیتا رہا ہے اس کی توانائی سک کرتا رہا ہے لہذا والدہ کا حق والد کے مقابلے میں ایک حدیث نبوی کی روسے تین گناہ ہیں یہ بہت اہم لکتا ہے یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا حضور میرے حسن سلوک کا اولین مشتہی کون ہے فرمایا تیری ماں کہا ان کے بعد فرمایا تیری ماں کسی مرتبہ پوچھا ان کے بعد تیری ماں چوتھی مرتبہ پوچھا تو کہا تیرا باپ گویا کہ والدہ کا حق اس کی خدمت اس کے ساتھ درمی کہیں اس کے دل کو ٹھیس نہ پوچھا دینا اس لیے کہ بڑا سخت قسم کا نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے جب بچے تھے ہم تو اپنی والدہ ان کی محبت کا مرکز تھے ان کی ساری محبت ہم پر مرکوش تھی ہم بھی ان کی شفقت کو بانتے تھے محبت کرتے تھے ہماری شادی ہو گئی اولاد ہو گئی تو ہمارا ایک نیا مرکز محبت وجود میں آ گیا بیوی سے محبت ہے اولاد سے محبت ہے اب بڑھے والدین کے اندر پیاس پیدا ہوئی محبت یہی ہمارے ہاں ساس بہو کا جگڑا دیو اس کی اصل بنیاد نفسیاتی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں پیاس ہوتی ہے اب اگر ان کی دل جو ہی کی جائے ان کو وقت لیا جائے ان کے پاس بیٹھا جائے ان کی باتیں سنی جائیں اب تو ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے تسکیق ہوتی ہے ورنہ ایک بڑا احساس محرومی شریف ادا ہو جاتا ہے والدین کے یہی وجہ ہے کہ صرف دو چیزیں ہیں جن کا محض دیکھنا تعظیم اور محبت کے ساتھ موجب سواب ہے عبادت ہے خانہ کعبہ کو محض دیکھنا عبادت ہے بیٹھ کر تعظیماً دیکھتے رہو تواب بھی نہیں کر رہے دیکھنا بھی عبادت ہے اور بڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے اب یہاں دیکھئے اللہ تعالیٰ کو جیسے کہ کسی جگہ پر فرمایا گیا ان اللہ لا يستعی من الحق سورہ احساب میں ہے کہ تمہارا طرز عمل نبی کے لئے تکلیف دیتا لیکن نبی خیاء کی وجہ سے تم سے کچھ کہہ نہیں سکتے اللہ کو تو کوئی خیاء جو ہے کسی حقیقت کو روک لینے پر آبادہ نہیں کر سکتے تو یہاں اللہ سافر بارا اور شکر لی والے والدین پہلا شکر میرا ہے خالق میں ہوں والدین کے دل میں شفقت میں نے ڈالی ہے مقدم شکر میرا ہوگا والے والدین مخلوق میں سب سے زیادہ شکر والدین کی اور یہ قرآن میں پانچ جگہ آیا ہے وَقَضَا رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا يَا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا سورہ بری سائل سورہ بقرہ میں ہے سورہ نصاب میں ہے انشکرلی والے والدین الہی المصیر لوٹنا تو میری طرف ہے میں حساب لے لوں گا کہ تم نے میرا بھی شکر ادا کیا تھا یا نہیں اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کیا تھا یا نہیں اب دیکھئے دو چیزیں آئیں ایک شکر اللہ کا اور اس کا تقاضہ شرک نہ ہو ایک شکر والدین کا اگر یہ دونوں چیزیں ٹکرا جائیں اس قدر منطقی رفت ہے قرآن مجید کی آیات میں والدین حکم دے رہے شکر کرو کیا کریں آپ کے علمے ہوگا حضرت سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ مزنوجوان تھے ایز ایٹین ایجر ایمان لائے ہیں حضور پر باپ کو فوتوی عرصہ ہو گیا تھا مانے بڑی محبت سے مان بہت چھوڑ گیا تھا باپ ناز و نعمے پالا اب سعید ایمان لے آئے حضور پر والدان نے کہا تم نے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دیا میں جان دے دوں گی اگر تم اس سے واپس نہ آئے اور اپنے مشرکانہ آقائد کو تم نے دوبارہ اختیار نہ کیا مرن برت رکھ لیا اب کیا بیٹ رہی ہوگی کس قدر سلیم الفطرت نوجوان تھا سعاد جو نوجوانی میں حضور پر ایمان لائے لیکن فطرت کے اندر جو چیز مزبر تھی والدین کا عدم اللہ جسے اپنی طرح منصوب کر رہا ہے وہ فطرت ہے اب یہ تکرار ہے کیا کرے آیت نازل ہو یہ آیت سوراں کبوت میں بھی ہے جس ایک میں نے بیان کیا کہ نہیں یہاں اگر وہ تمہیں مجبور کرے جاہدا کا لصبی آنپے نوٹ کیجئے اگر تم سے جہاد کرے یہ جہاد صرف مزلما نہیں کرتا جہاد تو کافر بھی کرتا ہے مشرک بھی کرتا لیکن جہاد ہے مجبور کر رہے پریس کر رہے کہ اپنے آبائی دین میں واپس آجا مصب بن عمیر کو برہنہ مادرزاد کر کے چچا نے نکال دیا نہاج نازل نام نے پلا ہوا نوجوان نہروجی کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے کپڑے پریس سے سلکر آتے تھے ان کا دو دو سو دنہم کا جوڑا شام سے تیار ہو کر آتا تھا باپ اتنی دورت چھوڑ گیا اور جہاں سے مرسم گزر جاتا تھا تو خشبو اتنی رچی بسی ہوتی تھی ان کے لباس میں کہ پوری گلی پورا بازار مہک جا رہا ہے جب ایمان لے آئے چچا نے کہا دیکھو یہ ساری دولت تمہارے مشرق باپ کی ہے اب نکل جاؤ گھر سے تمہارا کوئی حق نہیں ہے اٹھ کر چلنے لگے تو کہا یہ کپڑے جو تمہارے جسم پر ہیں وہ بھی اسی مشرق باپ کی نہیں ہے اتار دو اتار مادرزاد برہنہ ہو کر ماں کے پاس آئے انہوں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے مصب کیا ہوا ہے کہا ماں میں موحد ہو گیا یہ ہے توحید موحد اپنے آپ کو سمجھنا ہے کچھ اور ہے زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم خلا وَإِن جَاهَدَا كَالَانْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُتِعِهُمَا اچھا یہ دو اقداز آتے ہیں شرق کے بارے میں ماں لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے ان حسنیوں کے بارے میں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کی شریک ہیں اقل جو ہے اس کی اقل انسانی تسلیم نہیں کرتی کہ ایک ہی ارادہ ہے ایک ہی سکیم ہے ایک ہی حکمت ہے ایک ہی پلین ہے جو پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے یا کہا جاتا ہے مَا لَمْ يُنَزِّل بِهِ سُلْطَانًا کسی ایسی حسنی کو شریک نہ کرو جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری اللہ اگر کہتا ہے میرے ساتھ یہ بھی شریک ہے تو ٹھیک ہے ہم اللہ کو سنگل کرتے ہیں اس کو بھی کر دیتے ہیں جیسے کہ حضور سے کہلوایا گیا اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں عبادت کرتا ہوں کوئی نہیں ہے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے اللہ سمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُهُ وَلَحَدْ تو فرمایا لیکن یہی توازن دیکھئے یہ صرف اللہ کے کلام میں ہو سکتا یہ نہیں کہ پھر ان کو دفاق کرو ان سے کوئی تعلق نہ رکھو نہیں ان کا کہنا تو مت مانو اس معاملے میں اللہ کا حق احق ہے بالہ تر ہے لیکن ان کے ساتھ دنیا میں رہو معروف ترقسے ان کے حقوق ادا کرو چاہے مشرق ہیں والدین چاہے کافر ہیں والدین ان کی خدمت تمہارے ذمہ ہیں ان کی ضروریات پورا کرنا تمہارے ذمہ ہیں اپنے مقدرت کے مطابق صاحب ماں فی الدنیا معروفہ اور وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بَإِلَيَّا پیروی والدین کی ضروری نہیں ہے اطاعت والدین کی لازمی نہیں ہے لا طاعت علی مخلوقین فی معصیت الخالق کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی اگر اس سے خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے تو والدین کے لیے بھی ہے اطاعت مطلق نہیں ہے پیروی ان کی ضروری نہیں ہے پیروی اس کی کرو جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ابھی اللہ کا کلام چل رہا ہے درمیان میں جو آیا ہے اطبع اس کی کرو دیکھو کون ہے جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے پیروی اس کی کرو والدین کی نہیں ہے اسی لیے سورہ بقرہ کے تیسری رکوع کی پہلی آیت جہاں حضور کی دعوت کا بیان ہے وہ کیا ہے یا ایوہ ناس اعبدو ربکم اللذی خلقکم واللذینا من قبلکم لعلکم تستقون اے لوگو عبادت کرو بندگی اختیار کرو پرستش کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا تمہارے آباؤ اجداد بھی تو اسی کی مخلوق تھے جیسے تم سے سکا ہو سکتی ان سے بھی ہو سکتی تھی لہذا یہ دلیل نہیں وہ کہتے ہیں ما وجدنا علیہ آبانا ہم تو اسی کی پیروی کریں گا جس میں ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پھایا ہے تو آباؤ اجداد کی پیروی ضروری نہیں ہے پھر میری ہی طرح تم سب کو لوٹنا ہے فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر میں جن کی کر کر کے نبعہ تنبیح پوری طرح بتا دینا آگاہ کر دینا ایک تنبیح ہے باہرن کرنا ایک تنبیح ہے یہ ہے خبر دے دینا پوری طریقے سے ملاحق کے ساتھ نبعہ سے ہے یہ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو کچھ کے عمل تم کرتے رہے تھے اب اس کے بعد پھر حضرت النقمان کی نصیحت یا بُنَيَّا اِنَّهَا اِنْتَكُمْ اِسْطَعْلَةَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اے میرے بچے اِنَّهَا اس میں عمل کا معاملہ ہے عمل سیئے ہو یا حسنا ہو ہاں کی ضمیر مونس آئیے اِنَّهَا نیکی ہو یا بدی ہو اِنَّهَا اِنْتَكُمْ اِسْطَعْلَةٍ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اگر وہ رائے کے دانے کے ہم وزن بھی ہو پھر وہ نیکی یا بدی فَتَكُمْ فِي سَخْرَةٍ کسی چٹان کے پیٹ میں بھسکر کیا گیا ہو آو فی سبابات یا فضاؤں میں کیا گیا ہو خلاوں میں کیا گیا ہو آو فی لرد یا زمین کے پیٹ میں کیا گیا ہو یا تبہ اللہ اللہ اسے لے آئے گا کائے کے لیے لے آئے گا جزا و سزا کے لیے لے آئے گا انسانی عمال میرے بیٹے یہ جان لو ضائع ہونے والی چیزیں نہیں ان کے بدلے نکلیں گے ان کے نتائج نکلیں گے ان کے بدلے مل کر رہے گے چھوٹی سی چھوٹی چیز رائے کے دانے کے ہم وزن بھی ہو مسکال سکل سے پڑا ہے سکل کہتے ہیں بوجھ کو تو اگر وہ رائے کے دانے کے ہم وزن بھی ہوگا تو کہیں نہیں چھپے گا اس لیے آیا تھا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَحْ کسی نے اگر ذرے کے ہم وزن نیکی کی ہوگی وہ بھی اپنے سامنے پائے گا اور ذرے کے ہم وزن کوئی بدی کی ہوگی وہ بھی سامنے پائے گا اِنَّ اللَّهَ لَطِیفُ الْخَبِيرُ یقیناً اللہ تعالی لطیف ہے باریک مین ہے اور خبیر ہے باقبر ہے ہر چیزے باقبر ہے لَا يَقْفَعَ عَلَيْشَئِنْ فِي الْمَرْدِ وَلَا فِي السَّمَاءُ کوئی شہ اس پر مغفی نہیں ہے نہ زمین کی نہ آسمان اوٹی تیسری نصیحت یا وَنَيْا قِمِ الصَّلَا وَآمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْحَانِ الْمُنْكَرْ وَسْبِرْ عَلَىٰ مَا صَحَابَ اے میرے بچے نماز قائم رکھ اب نماز سے گران کونسی نماز ہے آپ اس سے اپنی نماز نہ سمجھئے ہم سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر کچھ اور نماز کی شکل دیں ہمیں کچھ اور نماز کی شکل دی گئی ہے ہمیں نماز کی عقات اور دی گئے ہیں انتہیں کچھ اور تھے لیکن کیا چاہے مشترک اللہ کے ساتھ ایک لوہ لگانے کی شکل ہے اللہ کے ساتھ تجدید احد کرتے رہنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قلبی اور ایک ربط ذہنی برقرار رکھنے کا کوئی نظام ہونا چاہیے وہ ستون مانو اسے السلاحة و عماد الدین تو نماز قائم رکھ میں نے ترجمہ رکھ کیا ہے کر نہیں ظاہر بات سے کہ نقمان بھی نماز پڑھتے ہو گئے جو بھی نماز تھی ان کی اور یقیناً ان کا بیٹا بھی پڑھتا ہو گا اس لیے یہاں نماز قائم کر کی وجہ بہتر ترجمہ ہے نماز قائم رکھ معمر بالمعروف بنہاری المنکر اب پھر فطرت کا معاملہ آ گیا فطرت انسانی واقف ہے کہ یہ شر ہے یہ خیر ہے جسے میں نے اس سے پہلے کہا ہے کئی مرتبہ بیسک ہیومن موریلٹی جو پوری انسانیت کی نیراس ہے ہر مذہب میں وہی ہے اسی کی بنیاد پر کچھ لوگ ڈبلپ کرتے ہیں فلسفہ وحدتِ عدیان لیکن وہ بات درست نہیں ہے البتہ یہ کہ جہاں تک منیادی اخلاقی تعلیمات ہیں وہ مشترک ہیں وہ انسانوں کی مشترک نیراس ہے جھوٹ مت بولو سچ بولو وعدہ خلافی نہ کرو وعدہ پورا کرو راہ میں کوئی بھٹک رہا ہو تو راستہ دکھاؤ کوئی اندھا ہے تو عملی پکڑ کر اسے سڑک پار کر آ دو یہ فطرت انسانی ہے اس پہلو سے معروف کا نفس آیا نیکی کا نفسی نہیں آیا یہاں جانی پہچانی شہ اذا ساعت کا صحیح ہے تو کا وحررت کا حسن ہے تو کا فانتا مومن اگر تمہیں کوئی نیکی کا کام کر کے مسانت حاصل ہو دل میں انشراہ ہو جائے اللہ نے مجھے توفیق دی اور کوئی برا کام کر کے برا لگے یہ میں نے کیا کر دیا نہیں کرنا چاہیے تھا تو تم مومن ہو تو معروف شہ ہے جانی پہچانی چیز ہے نیکی اور منکر ہے فطرت انسانی عبا کرتی ہے برائی سے یہ حلیدہ بات ہے کہ انسان جو ہے اپنی فطرت کے خلاف چلتا ہے اپنے مفادات کو دیکھتا ہے دنیا پرستی میں غرق ہو گیا ہے کہ اندر سے اس کا ضمیر کانشنس اسے ملابت کرتا ہے تم غلط کام کرتا ہے پھر آئی آئی بر میں ہم دیکھ سکے وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہتا ہے میں فلا فلا نیکی کا کام بھی تو کر رہا ہوں تو اتنا مسترم کیوں ہے تو یہ سارا معاملہ معروف منکر اے میرے بچے نماز قائم رکھیو انتقائی کے وقت کی یہ مسیحت ہے اور لیکن کا حکم دیتا رہیو معروف شہ کا پرچار کر لیو یہ وہی مضمون آگیا سورة العصر کا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَنِ صَالِحَاتِ وَتَوَاسْوَ بِالْحَقِّ وَتَوَاسْوَ بِالْصَبْرِ یَا مُنَيَّا قِمِ الصَّلَاح یہ عمالِ صالح شرک سے بچ گئے یہ ایمان ہے توحید ہے وَعَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَحَادِ الْمُلْكَرِ کہ یہ کام اچھا نہیں ہے وَسْبِرَ عَلَى مَا صَابَكُ وَسَبْرِ بِالْصَبْرِ اور پھر جو بیتے اس پر صبر کی جو اس لیے کہ عمر بالمعروف اور نحیہ دلمنکر بڑا کڑوا فعل ہے یہ خاص طور پر نحیہ دلمنکر کسی کو اچھا نہیں لگتا ریزنٹمنٹ ہوتی ہے بچے بھی جیسا کہ میں ارس کر چکا ہوں اگر آپ کہہ دیں بھئی یہاں مت کھیلو یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر اکثر و بیشتر اپنی عزت سلامت لے کر گھر جانا ممکن نہیں ہوگا اور جو سب سے بڑا حق ہے یہ زمین یہ کائنات اللہ کی امو اس کا حاکم ہے اس کی حاکمیت ٹائم کرو تو جو خدا بنے بیٹھے ہوں اپنی حاکمیت کا سکہ چلا رہے ہیں وہ برداشت کریں گے یہ دیکھیں عیسائیت میں یہ تصور موجود ہے حاضر ہے تو حضرت عیسیٰ نبی تھے نا اللہ کے رسول تھے ان کی جو سورہ فاتحہ ہے جیسے ہماری نماز کی کوئی رکعت نہیں ہو سکتی سورہ فاتحہ کے بغیر اسی طرح لارڈز پریئر ہے ان کی جو سورہ فاتحہ کی جگہ اور اس میں یہ جملہ thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heavens اے رب تیری حکومت آئے تیری سلطنت آئے جیسے آسمانی بادشاہت بھی کہا گیا ہے اے رب تیری بادشاہی آئے thy kingdom come thy will be done on earth تیری مرضی زمین پر بھی اسی طرح پوری ہو اے as it is in heavens جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے پوری کائنات تو تیرے حکم کے آگے سربس و جود ہے دنیا میں تیرے خلاف بغابت ہو گئی اے رب تیری حکومت یہاں بھی قائم ہو جائے یہاں بھی تیری مرضی کے مطابق معاملات دے ہو اب اس میں ظاہر بات چاہی ریزنٹمنٹ ہوگا جو خدای کا تخت جمائے بیٹھے ہو جن کے ویسٹڈ انٹریسٹ ہو جو اس معاشرے میں پریولیج کلاسس ہو وہ کبھی گوارہ نہیں کریں گے تو یہ معمولی سی ریزنٹمنٹ کے ساتھ ساتھ بڑے سے بڑے ٹورچرز آئیں گے سزائیں بھی جائیں گی مارا جائے گا قتل کیا جائے گا جیلوں میں بڑا جائے گا لیکن فرمایا جو بھی پڑے تم پر پھر جیلو اور برداشت کرو یہ بڑے عظیمت کے کاموں میں سے ہے بڑے عظم اور حمد کی ضرورت ہے اس کے لئے بڑی قوی قوت ارادی کی ضرورت ہے بہت پختہ ڈیٹرمنیشن کی ضرورت ہے یہ معمولی باتیں نہیں ہیں اب اس کے بعد دو چیزیں عام اخلاقیات میں سے اپنے گال پھلا کر نہ رکھو لوگوں کے سامنے اس لئے کہ جوشت اس مقام پر پہنچ گیا ہے اب اس پر شیطان کا حملہ ایک ہی ہو سکتا اور وہ یہ کہ تکبر پیدا ہو جائے دوسرے انسانوں کو وہ حقارت سے دیکھیں یہ کن گندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں یہ نالی کے کیڑے ہیں نفرت پیدا ہو جائے تکبر پیدا ہو جائے سعب جو ہے ایک بیماری کا نام تھا جو کہ گردن میں اوٹ کے ہوتی تھی جس کے اوٹ ٹیڑی ہو جاتی تھی تو یہ جسے آپ کہتے ہیں کہ کج رخی کج کلاہی توپی بھی کج رکھی ہوئی ہے اور کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو اب اس کی طرح مو کر کے جواب نہیں دیتے ایسے ہی جواب دے دیا حضور کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر آپ سے بات کرتا تھا آپ پورے اس کی طرف بڑھ کر اس کی بات سنتے تھے یہ نہیں کہ بے اتنائی کے ساتھ بس بات سنی رہے ہیں وَلَا تُصَعِرْ خَدَّقَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشَ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اور زمین میں اترا کر نہ چلیو اکڑ کر نہ چلیو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِمُكُ الْلَا مُخْتَعْلِينَ فَخُور یقیناً اللہ کو بلکل پسند نہیں ہے مختال بنا ہے خیل سے اختیال گھوڑے کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے وہ تمکنت آپ اپنی چال میں اختیار کریں گے تو وہ آپ کے غرور ذہنی کا انڈیکس ہوگا اندر کا غرور ظاہر ہوگا کہ اس چال سے گھوڑے کی تمکنت واری چال مضا تَمْشَ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُكُ الْلَا مُخْتَعْلِينَ فَخُور فقر کرنے والا علم پر فقر ہو رہا ہے تقویٰ پر فقر ہو رہا ہے مال پر فقر ہو رہا ہے اپنے سوشل سٹیٹس پر فقر ہو رہا ہے اللہ کو پسند نہیں وقصد سی مشیق اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو نہ بہت تیز نہ بہت آجتا لیکن یہ اصل میں مراد ہے پوری زندگی میں ایک میانہ روی ہے اگر کوئی تنگی ہے تو بالکل ہاتھ کھیچ نہ لو اگر کوشادگی ہو گئی ہے تو اسراف اور تمزیر سے کام مت لو میانہ روی اختیار کرو ترمیانی راستہ اپنی چال میں اپنی رویش میں کہلیجئے اپنی رویش میں میانہ روی اختیار کرو وغزود بن سوٹی اور اپنی آواز کو پست رکھو یہاں تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے حدیث ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضور جب ختمہ دیتے تھے تو الفاظ آپ کی آواز بہت بلند ہو جاتی تھی آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی آپ اس طرح ختمہ دیتے تھے جیسے کوئی سے پیسالار اپنی فوج کو لڑنے پر آبادہ کر رہا لہذا یہ وقت وقت کی بات ہے یہاں مراد کیا ہے کسی وقت آپ کا کوئی آرگومنٹ کسی کے ساتھ ہو رہا ہے آپ اپنی آواز بلند کر دیتے ہیں اس کو اپنی آواز سے دبانا چاہتے ہیں یہ نہیں ہے فرمایا آواز کا بلند ہونا کوئی آواز کا حسن نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو گدھے کی آواز بہت بلند ہوتی ہے لیکن کسی کو پسند آتی ہے اور یہاں انکر کا نفذ آگیا ہے وہی منکر ناپسند ہونا اس میں سے انکر افعل کے مدل پر کبیر سے اکبر صغیر سے اصغر علیم سے اعلق اب اس کا تجزیہ کیجئے ان آٹھ آیات اگر تو یہ کسی نبی کے امتی ہوتے تو اس کا بھی نام لیتے اس کا بھی اتباع کرو سنت کو مضبوطی سے پکڑو جیسے شہد قبدالقادر جلانی کی وسائع ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی شاہ ولیولہ دہلوی کی وسائع ہے کسی نبی کے امتی ہوتے تو یہ کہتے نبی ہوتے تو جو کتاب اتنی ہوتی کہتے تمسک بل کتاب دیکھنا مضبوطی سے پکڑے رکھنا کتاب کتاب کو مضبوطی سے تھاگو اس کی کوئی یہاں تلقیم نہیں ہے اچھا جزائے اعمال کے بارے میں تو کہاں اعمال ضائع نہیں ہوں گے انسانی اعمال نیکی کے ہوں بدی کے ہوں انتہاں نتیجہ نکل کر رہے گا لیکن یوم قیامہ آخرت وزن اعمال جنت دوزر جو امور صرف نبی کے ذریعے معلوم ہوئے اس میں سے کسی ایک کا بھی ذکر نہیں لہٰذا نہ وہ کسی نبی کے امتی تھے نہ خود نبی تھے صرف فطرت عقل عقل سلیم فطرت سلیمہ کی روشنی میں جہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے اس کو یہاں بیان کر دیا گیا اب نوٹ کیجئے ایک نکتہ سورہ فاتحہ جو ہماری نماز کا جزو لاسل اس میں یہی بات آپ کو ملے گی ایسا شخص ہے جو پڑھ رہا ہے الحمدللہ وہ کہہ رہا ہے حمد الحمدللہ رب العالمین کل شکر کل سنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اب اہدن السراط المستقیم جو کہہ رہا ہے وہ کاہے کے لیے کہہ رہا ہے یہ کس شخص کو ریپرزنٹ کیا جا رہا ہے کون ہے یہ کس کی دعا یہاں نقل کی جا رہا ہے یہاں کل بھی نہیں ہے وناخر میں قل عوض بررب الفرق قل عوض بررب ناس وقل رب زدنی علماء یہ حق نہیں ہے اور یہ پورے قرآن مجید کی ام الكتاب الفاتحہ الشافیہ الكافیہ ام الكتاب اس کا اصل مخاطب نوٹ کیجئے قرآن مجید کا اصل مخاطب وہ سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان جن کے اندر نیکی بدی کا شعور بھی موجود ہو جو نیکی کے راہ پر چلنا چاہے اور بدی سے بچنا چاہے وہ جو یہاں آیا پھر وہ اللہ سے عہد کر کے اللہ تیری ہی بندگی کریں گے پرستش کریں گے تیرا شکر کا حق یہی ہے کہ تیری بندگی کریں تیرا ہر حکم مانیں البتہ یہ کام بہت مشکل ہے زندگی کے ہر معاملے میں تیرا حکم ماننا آسان نہیں لہٰذا تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں یاکا نعبد و یاکا نستعی جیسے کہ حضور ہر نماز کے بعد دعاوں جو مانتے تھے ان میں سے اللہم آئینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت ہے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں تیرا شکر ادا کر سکوں کما حق و کا جیسا کہ تیرا حق ہے اور حسن عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں اب وہ ہدایت جو مانگی جا رہی ہے وہ انفرادی بھی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان گھبرا جاتا ہے کہ یہ نیکی ہے یا بدی ہے حضور نے فرمایا الحلال وبینن الحرام وبینن وبینہما مشتبہات یہ جو درمیان میں آدمی کھڑا ہو جاتا ہے ٹھٹک کر اور پھر سب سے بڑھ کر نظام اجتماعی اس تک عقل رہنمائی نہیں کر سکتی عقل انسانی مجبور ہے کہ گھٹنے ٹیک کر اللہ سے دعا کرے اہدن الصراط المستقیم یہ تین دائمینشنز ہیں عورت اور برد کے درمیان توازن حقوق اور فرائض کا سرماعے اور محنت کے درمیان توازن اور جو بھی حکام وقتوں اور عوام ان کے درمیان توازن یہ انسان کے لئے ممکن نہیں یہاں انسان مجبور محض ہے کہ ہاتھ جوڑ کر دعا کرے اور دیکھئے اسی کا ثبوت کیا ہے جب اس اہدن الصراط المستقیم کا جواب شروع ہوا ہے یہ تو سوال تھا نا سائل بن کر ہم نے کہا اور اب سورہ بقرہ سے جواب شروع ہو رہا ہے دیکھو یہ ہدایت کی کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں حلیف لا امیم ذارکل کتاب اللہ رہی مفی حدل للمتقین یہ ہدایت ہے صرف ان کے لئے جو بچنا چاہتے ہیں جسے کانٹ نے کہا ہے مورل لاؤ ویڈن اس نے کہا کہ وجود حسنی کے دو دلیلیں ہیں سب سے بڑی ہیں ہمارے اندر مورل لاؤ ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ خیر ہے یہ شرح ہے یہ مورل لاؤ ہے اندر جن کا یہ مورل لاؤ فطرت کی صحت و سلامتی کی بنیاد پر برقرار ہے جو تمیز کرتے ہیں بھلائی اور برائی میں ان کے لئے ہدایت ہے اولا وہی آتے ہیں سلیم الفطرت لوگ ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فاللذین اتبعوہم بے احسان پھر کچھ لوگ ان کے پیچھے پیچھے بھی آتے ہیں ایک نمونہ دیکھ لیا کچھ لوگ بڑھ رہے ہیں یہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں قرآن مجید میں درجہ بندی بیان کی گئی ہے السابقون الولون من المہاجرین والانسان واللذین اتبعوہم بے احسان رضی اللہ عنہم ورزو عنہم تو یہ سابقون الولون جو ہیں وہ سلیم الفطرت وہ سلیم العقل انسان ہیں جو ان چیزوں تک پہنچ چکے ہیں البتہ ابھی یقین کی دونت جو ہیں حاصل نہیں ہو اور یہی نقشہ کھیچا گیا ہے حضور کا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدًا بول کا ترجمہ جو ہے گمراہ بھی کر دیا جاتا ہے بول اسے بھی کہتے کہ کوئی شخص کسی کے عشق میں دیوانہ ہو جائے اور بول وہ بھی ہے جو ابھی حق کی تلاش میں سرگردان ہے تو جو غور و فکر غارِ حرام میں ہو رہا تھا حدیث میں آتا ہے تحنس ہو یا تحنس ہو فی جا کر آپ وہاں عبادت کرتے تھے تو وہ عبادت کیا تھی کہانا صفت و تعبدہ ہی فی غارِ حرام تفکر و لیٹے بار غارِ حرام میں آپ کی عبادت کی صفت کیا تھی غور و فکر کی کائنات کیا ہے وہی جو سے فلسفی جن قویسٹن سے فلسفی ڈریپل کر رہا ہوتا ہے دو دو ہاتھ کر رہا ہوتا ہے وہی حضور سارے فکر کے مراحل سے گدرے ہیں اور قریب پہنچ گئے ہیں تو دروازے پر دستخ دی ہے وہ دروازہ کنا ہے وَبَجَدَكَ دَوْلًا فَحَدَا پردے اٹھا دیئے اور ہدایت دیئے اچھا یہ تو آپ کے سامنے بعلق جو ہے ایمان کا عقل و فتنت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی درجہ میں واضح ہو اب میں آپ کو اس کا سنتیسس بتا ساؤ یہ عقل و فتنت جو ہے اللہ کو پہچاننا کلیتن فتنت پر مبنی ہے انسان کی فتنت میں اس کی روح میں اللہ کی معارفت اللہ کی محبت موجود ہے اس پر زہول کے پردے پڑ گئے ہیں تم ادھر متوجہ ہی نہیں ہوتے تم نے کبھی اپنے قلب کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھا ہی نہیں تم تو باہر کی دنیا میں مگن ہو مادنی دنیا میں لگے ہوئے کچھ تو بقول شاہ علی اللہ وہ حیوانیت کی سطح پر آ جاتے ہیں بچارے صبح سے شام تک کی کبر توڑ دینے والی محنت کے بعد بھی ان کی بنیادی ضرورتیں جدگی کی پوری نہیں ہوتی وہ کیا کسی سے دول لگائیں گے کیا خدا کو یاد کریں گے قاد الفقر و یقونہ کفرہ یہ فقر اور احتیاج اور مفرسی تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتا حضور کی حدیث ہے تو تم ہدر متوجہ ہو ہماری طرح متوجہ نہیں ہوتے حضرت ابراہیم کا قول کیا تھا انی وجہت وجہیہ للذی فتر السماوات واللرز حلیفہ وما آنا من المشرقین اور یہ نماز کا افتتاح بھی ہے انی وجہت وجہیہ میں نے اپنا رسیدہ کر لیا ہے اللہ کی طرف حلیف یقصو ہو کر دائیں بائیں کوئی بری توجہ نہیں جا رہی یہ ہے در حقیقت اس عبادت کا تقاضہ جو کہ شکر کا لازمی نتیجہ اب اس کا سنسسس دیکھئے میں نے کہا کہ سب سے پہلے ایمان باللہ کو کلیتاً فطرت پر لے اسی لیے کانٹ نے یہ ثابت کیا ایک کریٹیک آف پیور ریزن اس کی کتاب جس نے ہنگامہ پیدا کر دیا تھا پورے یورپ میں اس وقت تک کرسٹینیٹی ڈومینٹ تھی اور مذہب ایک اہم انصر تھا انسانی زندگی تھا اس نے کہا اللہ کے وجود کے لیے جتنے منطقی دلیلیں دی گئی ہیں سب غلط ہیں میں سب کو کٹ کر دکھاتا ہوں جیسے ہم کہتے ہیں لوہے کو لوہہ کٹتا ہے منطق نے منطق کو کٹ دیا there is no logical reason to prove the existence of God a critique of pure reason میں نے کہا تھا pure reason عقل خالص جو فطرت سے رہنمائی نہیں لے رہی وہ فلسفہ جو ہے اس کی منزل کیا ہے agnosticism یا skepticism لادریت یا ارتیابیت پھر اس نے ایک کتاب لکھی بات میں critique of practical reason اس نے کہا کہ عملی طور پر انسان اخلاق حسنہ اختیار کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ خدا کو نہ مانے یہ necessity ہے انسان کو کے مانے علامہ اقمال میں اس کو تسلیم کیا ہے کانٹ کے اسلامے کو وہ ان کی کتاب ہے reconstruction of religious thought in Islam کہ کوئی منطق کے دلیل خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتا متقلمی میں کوششیں کی ہے لیکن دلیل دلیل کو کٹ دیتی ہے منطق کا توڑ کر دیتی ہے وہ صرف قرآن نے لفظ آیت استعمال کیا جو میں نے قیان کیا تھا اس کائنات میں ہر شئے اللہ کی نشانی ہے جیسے آپ کو اپنے کسی دوست کی دی ہوئی کوئی شئے دیکھتے ہی دوست یاد آجاتا ہے ایسے ہی آفاق و انفس میں اللہ کی نشانیاں ہیں تمہارے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں ذرا توجہ تو کرو آفاق کو دیکھو کھول آنکھ فلق دیکھ زمی دیکھ فضا دیکھ کیا یہ دیکھتے نہیں وہ نہیں کرتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا ہے کتنا اپنے ماہول کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے ساتھ ساتھ دن نہ کچھ کھانے کو ملے نہ پینے کے ملے اس سے کوئی پردان نہیں یہ سہرہ لکو دکھ سہرہ کا افجاز وہ دیکھتے نہیں آسمان کیسے بلد کر دیا گیا ہے دیکھتے نہیں پہاڑ کیسے گاڑ دیئے گئے دیکھتے نہیں زمین کیسے پھیلا دی گئی اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے یہ نشانیوں کے طرح متوجہ کر دیجئے آپ سوائی یاد دہانی کرانے والے کے اور کچھ نہیں ہے آپ کے اپنے اختیار نہیں ہے کہ آپ اللہ کو منوالے یہ تو تمہارے اندر سے فطرت سے اُبھر کر گواہی آئے گی اب دیکھیں اس کے لئے آیت جسے میں یہ قرآن مجید کی طویل آیات میں سے جیسے آیت البرہم میں پڑھیں تھی اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْرِی فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَاسِ وَمَا عَنْزِرَ اللَّهُ بِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَائِنْ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا وَبَخْصَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابْتٍ وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَقْخْرِ بِعْنِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ لِّقَوْمِي يَعْقِلُونَ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں رات اور دن کے ملٹ پھیر میں اس کشتی یا جہاز میں جو ایسا سامان لے کر چل رہی ہوتی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے اور وہ جو اللہ نے آسمان میں سے پانی اتارا اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اور زمین میں پھیلا دی یہ ہر طرح کے جاندار اور یہ ہواوں کا چلنا اور یہ پادل جو مسخر ہیں زمین و آسمان کے مابین ان میں سے ہر ایک نشانی ہے پہچانو کیا مطلب تم نے کسی مصور کی تصویر دیکھی تعریف تصویر کی کرتے ہو یا مصور کی کرتے ہو مصور کا کمال ہے تصویر میں کیا ہے ہاں وہ اپنے مو سے بول رہی ہے اپنی زبانِ حال سے اپنے بنانے اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ہے شیخ صادی نے کہا بڑا پیارا شیر ہے برگِ درختانِ سبز در نظرِ ہوشیار ہر ورقِ دفترست ازمارِ فتحِ کردگار یہ جو سبز درختوں کے پتے ہیں ایک نگاہِ ہوشیار کیونکہ ان کی حقیقت کو پہچان سکے اس کے نزدیک ہر پتہ معرفتِ کردگار کا ایک بہت بڑا دفتر ہے اور آج ہمیں معلوم ہے ہر پتہ ایک فیکٹری ہے فوٹو سنسسز کا عمل اس میں ہو رہا ہے سورج کی انرجی کو جذبیا جا رہا ہے برگِ درختانِ سبز در نظرِ ہوشیار ہر ورقِ دفترست ازمارِ فتحِ کردگار تو جو آیت میں نے آپ کو سنائی اسے میں نے نام دیا ہے آیتُ الْآیات اتنی آفاقی آیات کسی اور آیت میں جمع نہیں کی گئی جتنا بڑا گلنستخیا ہاں اِنَّا فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاَخْتِلاَفِ اللَّهِ وَالْنَهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّكِ تَجْرِی فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ الْدَاسِ وَمَانُرَ اللَّهُ بِنَ السَّمَائِ بِنْ مَائِنْ فَاهِيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَسَّ فِيهَا بِنْ كُلِّ دَابَّتٍ وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ وَصَحَابِ الْمُسْخَقْرِ بِعْنِ سَمَائِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ اللِّ قَوْمِ يَعْقِلُونَ دوسری طرف تمہارے اندر بھی ہے سَدُورِهِمْ آیَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِيْ أَنفُسِهِن بے دل نے خون کہا تھا یہ چوٹی کے شوراں میں سے رہیں ہندوستان کے یہاں تک کہ غالب کو کہنا پڑا کہ ترزِ بے دل میں ریخ تا لکھنا اصداللہ خان قیامت ہے آسان نہیں ہے ترزِ بے دل میں اردو میں شاعر ہی کرنا ہے وہ فارسی کے شاعر تھے سِتَمَشْتُگَرْ حَوَسَتْ قَشَدْكَ بِسَيْرِ سَرْغُ سَبَنْدَرَا تُوزِهِ غُنچَكَمْ نَدَمِیدَئِ دَرِ دِلْكُشَاخْ بَچَمَنْدَرَا کتنے سِتَمْ کی بات ہے تمہاری خواہش عمادہ کرتی ہے کہ چلو چمن میں دیکھو پھولوں کی بہار دیکھو درختوں کی بہار دیکھو دھاس کے اوپر چہل قدمی کرو ارے تم خود ایک پھول سے زیادہ کھلے ہوئے ہو کبھی اپنے دل کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو کر اپنے حسنِ معنوی کا مشاہدہ کرو سِتَمَشْتَگَرْ حَوَسَتْقَشَدْكِبِ سَيْرِ سَنْغُسَمَنْدَرَا تُجھے غنچہ کم نہ دمیدائی دمکہ ہوا غنچہ ہو تم خود درِ دل کو شاہ بچ مندرہ آیاتِ الٰہیہ اندر بھی موجود اچھا ان آیات کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہو گئی اللہ یاد آگیا تھا اندر موجود اللہ کی علم اور معارفت موجود تھی پردے آگئے تھے زہول تھا یا جیسے ایک جگہ کہا گیا کلاب الرانہ ان کے دلوں کے اوپر جو بھی بدکاریاں وہ کرتے رہے ہیں اس سے زنگ لگ گیا ہجابات آگئے شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ جنہیں داکہ گنج بخش کہا جاتا ہے اگرچہ یہ لذب نہیں کہنا چاہیے انہوں نے کتاب کا نام کیا دکھا کشف المحجوم جو پردے میں آیا ہوا ہے اوٹ میں آیا ہوا ہے اسے کھول گا تم اوٹ میں ہو تمہارے اندر موجود ہے اللہ کی معارفت البتہ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلنا چاہیے اب تمہارے لئے محبوب ترین حسنی اللہ ہو جائے چنانچہ اس ہی اگلی آیت جو ہے اس پورے تصور کو وَمِنَ النَّاسِ وَمِنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَ وَنْ يُحِبُونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ لوگ میں وہ وہ بھی ہیں جو اللہ کے سوا کوئی مدد مقابل گھڑ لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں اور ان سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں جو اللہ سے کب نہیں چاہیے اپنے نفسی کو معبود بنایا ہوا ہے دولت کو معبود بنایا ہوا دولت پرست ذر پرست نفس پرست وطن کو معبود بنا لیا ہے وطن پرست قوم کو معبود بنا لیا ہے قوم پرست بہت سراغ لگائی تو انسان پرست یا انسان دوست یوں من نصر اور اس کو پوجھ رہے ہیں اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَ يُحِبُونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَبْدُ حُبَّ لِلَّهِ جو اللہ کو مان لیتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے یہ پہلا ہے ایمانیات کے زمن میں فطرت کی منیات پر اللہ کا پہچاننا عقل کی منیات پر پہچاننا وہ ہر شے پر قادر ہے ہر شے کا جاننے والا ہے اس کی حکمت کامل ہے اس کائنات کو جی ایک اور پہچانو اس کے قوت میں کہیں کوئی کمی نہ در آتی ہے اس کے حکمت میں کوئی کمی نہ در آتی ہے کوئی شیطن کر سکتے ہو پوائنٹ آؤٹ کہ یہ کام یوں نہ ہوتا یوں ہوتا تو بہتر ہوتا یہ عقل پھر پہچانتی ہے لیکن اس کی ایکزسٹنس کے لیے یہ صرف ہماری اندرونی شہادت اب آگے چلیے اس سے اگلا قدم ہے ایمان بالآخرہ عجیب بات ہے یہ کہ یہ جو میں نے آیت العیات آپ کو سنائی یہ سورہ بقرہ کے بیسوے رکوع کی پہلی آیت ہے دوسری آیت وہ ہے سورہ آل عمران سورہ بقرہ کا جوڑا ہے اس کے بھی بیسوے رکوع کی آیت یہی ہے لیکن مختصر طویل تو آ چکی ہے بات وہاں اب یہاں وہ مختصر اِنَّ فِي خَلْءِ السَّبَاوَاتِ وَاللَّرْضِ وَقْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَاللَّهَارِ لَآیَا تِلْ لِوْلِ الْأَلْبَابِ یقیناً آسمان اور زمین کے تخلیق میں اور رات اور دین کے اُلَتْ خیر میں نشانیاں ہیں اُلُو الْأَلْبَابِ اقل بندوں کے لیے لُب کہتے ہیں کسی چیز کا اصل بغض لُبِ لُباب ہماری پوری گفتگو کا لُبِ لُباب یہ ہے وہاں کہتا لَآیَا تِلْ لِقَوْمِ يَاقِلُونَ یہاں کہا لَآیَا تِلْ لِوْلِ الْأَلْبَابِ لِي اِقْوَلِ الْقُرْآنَ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضَ اگلی آیت دیکھئے اگلا قدم اللہ کو پہچاننے کے بعد اس کو یاد رکھو مستحضر رکھو اور حقیقت زندگی حقیقت انسان اس کی الجی ہوئی دور کو سلجھانے کی کوشش کرو مزید تفکر کرو غور کرو آسبان ورزمین کی تخلیق میں اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَقَّرُونَ فِي خِلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا یہ عقل ہے وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں بیٹھے ہوئے بھی کھڑے ہوئے بھی لیٹے ہوئے بھی ہر حال اسے کو کہتے ہیں ذکرِ کثیر بذکر اللہ کثیر اللہ علیہ لکھو اللہ ذہن میں رہے موجود رہے مزید اس گتھی کو سلجھاؤ کیونکہ دور تمہارے دور کا سرہ ہاتھ میں آ گیا الجی ہوئی دور کا سرہ ہاتھ میں نہ آئے تو وہ سلجھے گی نہیں ایک سرہ ہاتھ میں آ گیا تو اب آپ اس کو سلجھا لیں وہ پہلا سرہ ہاتھ میں آ گیا اللہ اب اس اللہ کو ذہن میں مستحضر رکھے ہوئے یتفکرون فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں متفکر کرتے ہیں غور کرتے ہیں اور سوچ بیچار کرتے ہیں گہرائی میں اترتے ہیں تو ایک حقیقت ان پر منکشف ہوتی ہے ربنا ما خلقت حضا باطلا سبحانکا فقنا عذاب اللہ اے اللہ تُو نے یہ سب کچھ بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے ہر شئے میں حکمت ہے ہر شئے میں مقصد ہے سبحانہ کا تُو پاک ہے اس سے کہ کوئی بے مقصد شئے پیدا کرے یہ کوئی بے مقصد کام کرنے والوں کو آپ کہیں گے پاکل ہیں جب بنا ما خلقت حضا باطلا ایک اور جگہ آیا ہے عباسہ تُو نے یہ عباس پیدا نہیں کیا ہے بیکار پیدا نہیں کیا ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہر شئے نتیجہ خیص ہے ہر شئے کے نتائی نکلتے ہیں گھاس کا تنکہ بھی بغیر حکمت کے نہیں ہے تو آپ بور کریں اس کائنات میں اس کا رول کیا ہے گھاس کے تنکے کا بھی رول کیا ہے سبحانہ کا فقینہ عذاب اللہ اس سے ان کا ذہن منتقل ہوتا ہے آخرت کی طرف اور آخرت کے عذاب کی طرف کیوں کیسے ہیں اب یہاں فطرت اور عقل کا پھر امتزاج آپ دیکھیں گے عقل نے فیصلہ کیا یہاں کوئی شئے بے مقصد نہیں نتیجہ خیص ہے فطرت کہتی ہے نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے اور ہونا تو یہ چاہیے کہ نیکی کا صلاح نیک ملے اچھا ملے بدی کا صلاح برا ملے عقل کہتی لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیکوکار حلال کھانے والے ممشکل سوکھی روٹی کھا سکتے ہیں استثناءات ہیں لیکن عام معاملہ تو یہی حرام خور دھوکہ دینے والے سعودی کاروبار کرنے والے ہیروین کا کاروبار کرنے والے ملشیات کا کاروبار کرنے والے انسان کے صفری جنسی جذبات کو بڑکا کر عام ادنی حاصل کرنے والے تو عیش کر رہے ہیں تو عصول تو یہ ہے کہ گندم از گندم پر رویت جو سے جو گندم سے گندم اگنی چاہیے جو سے جو اگنا چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے نیکوکاروں کو کیا ملا نسل انسانی کا سب سے بڑا نیک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی کئی وقت کے فاقعاتے تھے ان کی نیکی کا کوئی صلح دیا جا سکتا ہے دنیا میں سوائے اس کے کہ ان پر درود پڑھیں اللہم صلی علی عبدکا و نبیکا و رسولکا و خلیلے کا محمد و مارک و صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھیں اور بدترین انسانوں کو آپ کیا صدا دے سکتے ہیں ہٹلر میں اگر خودکشی نتی ہوتی تو آپ اگر فور سب سے لے کر اس کا ایک ایک روہ روہ نکالتے اور اس کے مسلس کا بھی ایک ایک جو ہے علیدہ کر دیتے تو کیا اس کے جرائیم کی صدا ہو جاتی کروڑوں انسان قتل ہوئے لاکھوں نہیں پورا یورپ برباد ہوا ہے تباہ ہوا خود اس کا ملک جو ہے اس سب سے زیادہ تماہی کا جو ہے وہ نشانہ بنا ہے کہ دنیا میں ہم نے جزا و سزا کا کچھ نظام قائم کیا ہے لیکن یہاں نہ جزا اتنی بھی جا سکتی ہے جتنا کہ کوئی شخص مستحق ہے اس نے پوری زندگی اسی میں لگائی کہ خیر کا پرچار کیا اور بدی سے روکا دو گو یہی اپنا وقت صلاحیت وہ پیسہ کمانے میں خرچ کر سکتا تھا اس نے لگا دیا آپ نے آپ کے کون اسے صلاح دے گا یہاں اور جن لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا شیطان کے چیلے بن گئے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو گمراہی کی طرف دھکیل دیا ان کو یہاں کیا سزا دی جا سکتی ہے لہٰذا ثابت ہوا یہ دنیا نامکمل ہے ایک دنیا ایک عالم اور ہونا چاہیے اور وہ عبوی ہونا چاہیے تاکہ پوری پوری بھرپور سزا ملے اور پورا پورا بھرپور عجر لیا دا سکتی ہے یہ ہے منطق اور عقل کا تحاظت خیر و شر یہ فطرت ہے خیر خیر ہے شر شر ہے آج کل کی دنیا میں تو کہہ دیا جاتا ہے nothing is good or bad only thinking makes it so نہیں نیکی نیکی ہے بلی بلی ہے اور انسان فطرت طور پر جانتا ہے یہ نیکی ہے یہ بلی ہے یہ moral law ہے میں نے ٹانٹ کا حوالہ دیا the moral law within ہمارے اندر ہے یہ اس کا تقاضی یہ ہے کہ نیک و کاروں کو ان کی نیکی کی جزا ملے بدکاروں کو ان کی بلی کی سزا ملتے وہ یہاں پورا نہیں ہوتا اول تو مجرم پکڑے ہی نہیں جاتے پھر رشوتوں کے دندے ہیں چھوٹ جاتے ہیں ججوں کو خرید لیا جا سکتا ہے بڑا جو باہر وکیل ہے وہ جتنے گواہ کھڑے ہیں اس مجرم کے خلاف ان سب کو کٹ لیتا ہے جرہ کر کے فرض کیجئے یہ سارے مرحلیں تیہ کر لیے میں نے مثال دی تھی ایک بڑا آدمی ہے جس نے دیوان کو قتل کر دیا آج کل کیا ہوتا ہے کہ اوملی کی حرکت ہی ہے نا پسٹل سے شوٹ کر لیے اب آپ نے فرض کیجئے سارے مرحل تیہ کر کے اسے پھانسی کی سزا دے دی تو کیا سزا بنی اس کی وہ زندگی گزار چکا کھا پی چکا اپنے بچوں کو پال پوس چکا وہ بچے اپنی اپنی جگہ پر ہیں اس کی بیوی بھی یا بوڑی ہے یا مر چکی ہے اور اس نوجوان کا ہے جوان بیوی جو ہے وہ بیوہ ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے بچے یتین اور یہ بچے اب باپ کی شفقت اور باپ کی نگرانی سے سر پر سایا نہیں رہا ہے باپ کا اور ان کے آوارہ ہونے کا امکان بہت شدید ہے وہ آوارہ ہوں گے تو کہاں کہاں تک ان کی آوارگی معاشرے کے اندر گلندگی پھیلائے گی انسان کے آمال ایک وہ ہیں جو اپنی زندگی میں آگے بھیجتا ہے میرے اور آپ کے آمال جباہ ہو رہا ہے کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے وہاں حساب کتاب ہو رہا ہے ایک وہ آمال کے اثرات ہیں جو پیشے چھوٹے جاتے ہیں بے ماں قدمہ وہ اخر وہ جو پیشے اثرات ہیں آج جو کوئی نماز پڑھ رہا ہے وہ حضور کے تفیل ہی پڑھ رہا ہے جو روضہ رکھ رہا ہے وہ حضور کے تفیل روضہ رکھ رہا ہے حضور ہی نے سکھایا تھا اس لئے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد بے عدد من صلی و سام بارک علی محمد ان بے عدد من قام سجدہ و قام کہہ لیجے رکعہ و قام کہہ لیجے اہلا محمد پر ضرور بھیج ان سب کی تعداد کے حساب سے جو نماز پڑھ رہے ہیں روضہ رکھ رہے ہیں اس لئے کہ وہ محنت مرشقت تھیس برس کی تھی جن کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے یہ ہے ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک ہے فطرت اور عقل کی رہنمائی الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَاقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي قَلْقِ السَّبَاوَاتِ مَاللَّرْدْ رَبَّنَا مَا قَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَ عَزَابَ النَّارِ رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَائِتَهُ وَمَا لِظَالِمِينَ مِنْ نَنْسَارِ اے اللہ جن کو بھی تُو جہنم میں داخل کر دے گا ان کو تو رسوا کر دے گا وہ رسوا ہو جائیں اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا کوئی تیرے فیصلے کو بدلنے والا نہیں ہوگا کوئی تیرے احتساب کے راستے میں ہائی ہونے والا نہیں ہوگا کوئی تیرے محاسبے کے رخ کو موڑنے والا نہیں ہوگا کوئی مددگار نہیں اب غور کیجئے جو شخص یہاں پہنچ گیا ہے عقل اور فطرت کی رہنمائی میں اس کے کان میں آواز آئی کوئی اللہ کا بندہ ہے جو کہہ رہا ہے ایمان اللہ اپنے رب پر مالحانہ رجوع کرے گا کہ نہیں دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ یہی میرے دل میں تھا اگلی آیت کیا ہے ربنا اننا سمعنا منادیاں ینادی لیل ایمان پروردگار ہم نے ایک منادی کرنے والے کی ندہ سنی وہ ایمان کی ندہ لگا رہا تھا ایمان کی صدا بلند کر رہا تھا اَنْ آمِنُوا بِ رَبِّكُمْ اپنے رب پر ایمان لاؤ فَآمَنَّا یہاں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ایمان کے لفظی معنی کیا ہے اور ایمان کے اسطلاحی معنی کیا ہے ایمان وہ امن دینے والا ہے اے پیس گیور شانتی دینے والا ہے اتمنان دینے والا ہے اچھا جیسے انگریزی میں ہے ورگ کے بعد پروپوزیشن سے مفہوم بدلتا ہے عربی میں بھی ہے لیکن انگریزی اور عربی میں فرق یہ ہے کہ وہاں مفہوم اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اس کا اصل روٹ سے کوئی تعلق نہیں رہتا یہاں یہ نہیں ہے یہاں درخ کی مرانچنگ ہو جائے گی شاخیں ہوں گی لیکن جڑ سے جو اصل سے حرفی روٹ ہے جو مادہ ہے امن اس سے تعلق منقطع نہیں ہوگی انگریزی میں تو گیو کے معنی کچھ اور ہے تو گیو اپ کوئی تعلق ہے گیو اپ اور گیو میں تو گیو ان کوئی تعلق ہے گیو میں اور گیو ان میں مفہوم بدل گیا کہ نہیں تو گیو اپ کسی چیز کو دے دینا چھوڑ دینا دفع کرنا کوئی جدو جہود تھی ترک کر دی گیو اپ گیو ان کسی کے سامنے سر جھکا دینا اطاعت قبول کر دینا عربی میں ایمان کے ساتھ اگر بے لگ جائے با عربی میں اسے با کہیں یا لام لگ جائے تو اس کے معنی ہے کسی کی تصدیق کرنا آمنہ بہی اس نے اس کی تصدیق کی یہ گہری تصدیق ہوتی ہے وسوق کے ساتھ آمنہ لہو اس کی تصدیق کی لیکن یہ سرسری تصدیق ہوتی ہے لام کے ساتھ سرسری اور بے کے ساتھ بڑے گہرے یقین اور وسوق کے ساتھ تصدیق کرنا اب دیکھئے امن سے کیا تعلق رہا کسی شخص نے آ کر کوئی خبر نہیں آپ نے مان لی تو امن ہے آپ نے کہا جھوڑ بول رہا شروع ہو گیا کانفلیکٹ آپ نے اس کی بات مان لی کوئی جگڑا نہیں کسی نے آ کر کوئی دعویٰ کیا میں نے یہ کیا ہے جوڑ بولتے ہو کچھ نہیں کیا تم نے خابقہ کو لیکن اگر مان لیں کہ ہاں تو انہوں نے تمہارا دعویٰ ٹھیک ہے ہم قبول کرتے ہیں تو امن ہے امن دے دیئے آپ نے اس کو یہ تو لغوی بحث ہو گئی ہے امن کا مادہ امن امنہ یامنو سلاسی مجرد میں امن میں ہونا آمن اس سے اس میں فائل آمنہ یومنو ایمانن باب افعال کسی کو آمن دینا اس میں فائل مومن المومن اللہ کا نام ایمان کے ساتھ با یا لام لگ گیا تو تصدیق با کی تار کے ساتھ ہے تو گہری تصدیق وسوق کے ساتھ تصدیق اور لام کے ساتھ ہے تو سرسر اسی تصدیق اب ایمان کا استلاحی مفہوم کیا ہے تصدیق بما جاء بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا تعلق رسول کے دعوے سے ہے نبوت کے دعوے سے ہے اس کی تصدیق کر دینا ایمان ہے اور جو کچھ وہ بتا رہا ہے اس کو ماننا ایمان ہے تصدیق تصدیق بما جاء بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تصدیق ہے جو خبریں بھی وہ دے رہے ہیں صحیح ہیں وہ عالم آخرہ کی خبریں دے رہے ہیں وہ عالم برزخ کی خبریں دے رہے ہیں وہ اور خبریں دے رہے ہیں آئندہ کی پیشنگوئیاں کر رہے ہیں آئندہ کی حالات کی سب کی تصدیق ویسے تو یہ کہ یہ تصدیق حضور بما جا جو بھی لائے حضور لیکن حضور لائے ہیں عمل بھی اور فکر و نظر کا سامان بھی وہ فلسفہ فلسفیانہ سوالوں کا جواب بھی میٹا فیزکس بھی لے کر آئے ایمان کا جو ہے اطلاق وہ صرف میٹا فیزیکل جو تعلیم ہے اس پر ہوتا اور وہ تمام نبیوں کی ایک ہی رہی ہے اللہ پر ایمان جو وقت کا رسول ہے اس پر ایمان جو بھی کتاب ہے اس پر ایمان آخرت کا ایمان باس عباد الموت کا ایمان اسی طریقے سے جنت اور دوزخ کا یقین حساب کتاب کا یقین وزن عمال کا یقین یہ چیزیں ہیں کہ جو ایمان میں استلاحاں شامل ہیں اگرچہ وہ استلاح جو ہے وہ کبر کرتی ہے شریعت کو بھی احکام کو بھی ڈوز کو بھی ڈوٹس کو بھی یہ کرو یہ نہ کرو لیکن جو استعمال ہے وہ در حقیقت ایمان کا اس میٹا فیزیکل کونسٹ پر ہے اب یہاں فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیاں ینادی لیل ایمان ان آمنوا بربکم فآمننا پروردگار ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو وہ ندا لگا رہا ہے صدا لگا رہا ہے ایمان کی ہے کہ لاؤ ایمان اپنے رب پر یقین کرو اپنے رب پر توسیر کرو اپنے رب کی تصدیر کرو اپنے رب کی فآمننا تو ہم ایمان لے آئے ہیں ربنا فقفر لنا ذنوبنا تو اب ہمارے ہمارے گناہوں کو بخش دیتا اب تک ہم غفلت میں تھے جو کوتاہیہ سرزد ہوئی ہیں جو خطائے ہوئی ہیں معافمان وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا ہمارے دامنِ کردار پر جو داغ اور دھبے ہیں انہیں دور کر دیں اٹھا دیں اور ہمارے نامہ اعمال پر جو دھبے لگے اے اللہ اسے دھو دیں ہمارے اعمال نامے کو پاک اور صاف کر دیں ربنا فقفر لنا ذنوبنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَلْ اَبْرَار ہمیں وفاق دی جو یعنی موت تک ہم اس پر قائم رہے اور جو تیرے ابرار بندے ہیں بہت نیک ان کے ساتھ ہمیں وفاق دی جو اور ہے رب ہمارے ہمیں وہ سب کچھ دی جو جس کا تُو نے وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ اپنے رسولوں کے ذریعے تمہیں جنت دیں گے ان میں یہ نعمتیں ہوں گی تمہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا جو آخری نعمت اہل جنت کو ملے گی وہ دیدار الہی ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑی دولت ہے قرآن مجید میں آیا ہے حساب یسیر آسان حساب اللہم حاسبنا حساب یسیرہ اللہ ہم سے آسان حساب لیدی اور وہ آسان حساب حضور نے فرمایا کیا ہوگا بس مقدمہ کی فائل پیش ہوگی سرسری سا اللہ ہمیں گا ڈال لیں گے اور بس فارج جاؤ تو اے پروردگار ہمیں دی جو وہ سب کو جس کا تُو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی مساحتت سے وَلَا تُخْزَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَامَةِ یقیناً تو اپنے وعدے سلیمُ الْعَقْلِ انسان فطرت کے اشاروں اور عقل کی رہنمائی میں سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے اور پھر نبی کی آواز پر انہوں نے لبیک کہا ان کی سیرت و کردار کا نمونہ کیا ہے یہ لوگ وہ نہیں ہو سکتے جو ایمان لانے کے بعد گھروں میں بیٹھ رہے ہیں ان میں آگ بھر گئی ہے اب وہ اللہ کے دین کے لیے اس دعوت کو پھیلانے کے لیے تن مندھن لگا رہے ہیں لہذا اس دعا کا جو جواب یہ بڑی عظیم دعاؤں میں سے ہے اور سورہ بقرہ اور سورہ علی امران کے جوڑے ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے جیسے دونوں کا آغاز علی فلامیم سے ہوتا ہے دونوں کے شروع میں قرآن کی عثمت کا بیان ہے دونوں کے اختتام پر عظیم دعائیں ہیں بڑی لمبی دعا ہے یہاں پر بھی یہ تین آیتیں ہیں لیکن فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر دی اَنِّي لَا عُضِيُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّنْكُمْ کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کہ کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں من ذکرم اَوْ انسَا چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو یہاں یہ مساوات مرد و ذن کا جو قرآنی نظریات کو سمجھ لیے بحیثت یہ انسان دونوں برابر لے صرف انسانیت میں برابر کے شریک مرد ہونچا نہیں افضل نہیں عورت نیچی نہیں گھٹیا لے اخلاقی میدان میں دونوں برابر لے جو میں نے انگریجی کی نظر سنائی تھی نو میسٹریز ہیار نو سپیشل بول فردی ہائی اور نوٹ فردی لو نہیں چیاریٹیز جو سودھ و بلسس و ہیل روحانی ترقی میں برابر ہیں صدیقیت میں برابر ہے صرف نبوت عورت کو نہیں ملتی اس لیے کہ نبوت کا فرض ادا کرنا بہت کٹھن ہے جو معاشرے کی طرف سے مشرکانہ اور کافرانہ ماحول کی طرف سے جو پھر پریشر آتا ہے جو پرسیکیوشن ہوتی ہے جو ٹورچر ہوتا ہے عورتوں کے لیے اس کا برداشت کرنا آسان نہیں لیکن پھر بھی صاحبیات نے اس کی مثالیں قائم کی ہیں تاہم نبوت کی ذمہ داری بھاری ذمہ داری جس کو خود اللہ نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِیْرًا اے نبی ہم آپ پر ایک بہت بھاری بات ڈالنے والے بہت بھاری ان تمام اعتبارات سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے من ذکرین اور انسہ جو نیکی عورت کمائے گی اس کے لیے ہے جو غلطی کرے گی خطا کرے گی گناہ کرے گی اس کا مبال اس پر ہے جو نیکی برچ کمائے گا وہ اس کے لیے ہے جو غلط کام کرے گا اس کا مبال اسی پر ہوگا من ذکرین اور انسہ اور یہاں بڑا پیارا لفظ آیا ہے باعت اکم منباز تمہیں فرق کیسے ہو سکتا ہے تم ایک دوسرے میں سے ہو ایک ہی باپ کے لطفے سے تو بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے اور ایک ہی ماں کے رحمت تو پرورش پائی ہے مصابات مرد و زن کا لیکن ذمہ داریاں معاشرے میں کیا ہوگی دونوں کا دائرہ کار کیا ہوگا ان کے جسمانی ساخت ان کی نفسیاتی ساخت کے اعتبار سے ان کے فرائض یہ چیزیں اور خاص طور پر جو معاشرے کی یونٹ ہے معاشرے کی ایٹ ہے فصیل بنی ہوئی ہے ایٹوں سے ایٹیں کمزور ہوں گی تو فصیل کمزور ہوگی تو یہ جو ایک ایٹ ہے ایک فیملی ہے اس فیملی کے ادارے کو مستحقم رکھنے کے لیے اس کا ہیٹ آف دی سٹیٹ ہیٹ آف دی انسٹیوشن ایک ہی ہوگا اور وہ مرد ہے عورت نہیں ہوگی ایک مرد اور ایک عورت when they enter into agreement of marriage یہاں پر عورت کا کام ہوگا شوہر کی تابداری کرنا میں تو حیران ہوا تھا جب میں نے اخبار میں پڑھا جب سارا فرگوسن اور پرنس انڈریو کی شادی ہونے والی تھی اور یہ سارا فرگوسن جو تھی بڑی نٹ کھٹ قسم کی عورت تھی لڑکی تو کیا تھی وہ عورت تھی تو اس کا ایک انترویو آیا تھا شاہدی سے پہلے I'm not going to say I'm not that timid type of woman I'm not going to say I will obey him اس سے معلوم ہوا کہ عیسائیوں کی شادی میں وہاں تو معاملہ پردے کا نہیں ہے لڑکا ہے لڑکی دوروں سامنے کھڑے پادری کے سامنے عجاب و قمول دونوں کا اور وہاں کہنا پڑھتا ہے اسے I will obey him میں اس کی اطاعت کروں قرآن بھی کہتا رجالو قوامون علن نساء مرد حاکم ہیں عورتوں پر فصالحات و قانتات تو نیک عورتیں وہ ہیں جو اطاعت کرنے والی ہیں بہرحال یہ بعضوں کم منبعات سے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کوئی اونچ نیچ مریادی نہیں ہے وہ انتظامی اونچ نیچ ہے تمام انسان برابر ہے لیکن دفتر میں ایک آفیسر ہے ایک چپڑاسی ہے ایک ایومن بیئنز وہ ایکول ایک ایووٹ افسر کا بھی ہے ایک ایووٹ چپڑاسی کا بھی ہے لیکن وہاں دفتر میں افسر افسر ہے چپڑاسی چپڑاسی ہے اچھا اب آ رہا ہے وہ نقشہ ایک کردار کا جو صدیقین کی صفت کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح والے ہانہ لبیت کہتے ہیں نبیوں کی دعوت پر ان کا کردار کیا ہوتا ہے فَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِعَارِهِمْ وَأُوزُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِ الْأَنْحَارِ تو میں تو کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں یہ تو ہم سورہ لقمان کے رکوبے پڑھ چکے ہیں کوئی جہاں وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی اللہ کی رامے گھر بار چھوڑ کر اور اہل و آیال پر چھوڑ کر مکہ کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اللہ کی رامے ہجرت کی فَلَّذِينَ حَاجَرُوا وَاُخْرِجُوا مِنْ دِعَارِينَ جیہاں زبردستی نکال باہر کیے گئے اپنے گھروں سے وَعُوذُوا فِي سَبِيلِی جنہیں عزائیں پہنچائی گئیں ہیں میرے راستے میں جو بیٹی تھی بلال ابن رباح پر جو بیٹی تھی خباب الارد پر جو بیٹی تھی حضرت یاسر پر حضرت سمیہ پر فَلَّذِينَ حَاجَرُوا وَاُخْرِجُوا مِنْ دِعَارِهِمْ وَعُوذُوا فِي سَبِيلِهِ وَقَاتَلُوا پھر انہیں قتال کیا میری راہ میں فَقُتِلُوا اور قتل بھی ہوئے جانے بھی دیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ میں لازمًا یہ نونِ مشدد فعلِ مزارے کے آخر میں لَأَفْعَلَنَّ اور شروع میں لام زبر کے ساتھ میں یہ ضرور کروں گا لَأَقْتُلَنَّ جو کہا تا لَأَقْتُلَنَّ یہ قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھے لازمًا قتل کر دوں گا تو یہ انتہائی تاقیب لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ میں لازمًا ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا اور دونوں معنی ہوں گے اگر ان کے کردار پر پچھلی زندگی کی وجہ سے کوئی داغ دھبے ہیں کوئی عادتیں بری ہیں میں صاف کر دوں گا دھوکے ان کا دامن کردار سفید کر دوں گا اور ان کے نام اعمال پر اگر کوئی دھبے لگے ہوئے ہیں کوئی خطاؤں اور گناہوں کا کوئی داغ لگے ہوئے ہیں انہیں بھی دھو دوں گا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ وَلَاجِبًا داخل کروں گا ان سب کو جنات ان تجری من تحت الانہار ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوگی سوابا من عند اللہ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ السَّبَابُ اور یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے اور یقینا اللہ ہی تو ہے جس کے پاس بہترین بدلہ ہے تم اپنے آپ کو اولاد میں انویسٹ کر دیتے ہو اپنی پوری جوانی کی قوتیں اولاد کے پرسل کر دیتے ہو اولاد کتنی ایسی ہے جو والدین کی خدمت کرے پھر بڑھاپے میں کوئی بدلہ دے سکتی ہاں اللہ کے لیے جو کرو گے اس کا بدلہ محفوظ ہے اور کسی کے لیے جو بھی کچھ کرو انگلستان کی اسٹری میں آتا ہے کوئی ایک وزیر تھا بادشاہ کا اور وہ بڑا خزانے کو بھرنے کے لیے کسی کو سادہ قبر تم بڑے بخیل معلوم ہوتے ہیں تمہارے پاس بہت پیسہ ہوگی دو بادشاہ کے لیے اجنے پیسے نکالو اور کسی کو دیکھا اچھے لباس میں اور جاہو حشمت میں تمہارے پاس بڑی دولتیں نکالو خزانہ بڑھتی ہے بڑھاپے میں وہی بادشاہ جو ہے اس نے اسے جیل میں ڈالا تو اس نے کہا اگر میں نے خدا کی وہ خدمت کی ہوتی جو میں نے بادشاہ کی کی ہے تو وہ مجھے میرے اس بڑھاپے کے عمر میں اس طرح ظلیل و خار نہ کرتا کون بدلہ جے گا یہ بھی حسن کا اسلوم ہے کہ زیاد عالم ہے اور بھی ہو سکتے ہیں زیاد ہی عالم ہے باقی نہیں ہے وَاللَّهُ عِنْدَهُ یقیناً صرف اللہ کے پاس ہے حسنِ ثواب اچھا بدلہ برکور بدلہ پورا کا پورا بدلہ وہ صرف اللہ کے پاس ہے تو یہ ہے ایمان کا تعلق عقل اور فطرت کے ساتھ اور پھر جو اس قسم کے لوگوں اس سب لوگوں کا معاملہ نہیں ہے یہ صحابق قول الاولون کا معاملہ یہ صدیقین کا معاملہ ہے باقی جو ان کی پیاروی کرتے ہیں ان کو دیکھ کر ان میں تو حمت اتنی ہوتی ہرچے بہدہ بہد اب جو ہو ہو جائے میں کشتی دریا میں ڈال چکا ہوں لیکن اب یہ جلے گی تہرے گی تو ہم تہرے گے ڈوبے گی تو ڈوبے گے یہ کردار کچھ لوگ ہوتے جن میں اتنی حمت نہیں ہوتی وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کچھ لوگ چل رہے آگے وَالَّذِينَ تَبَعُوْهُمْ بِعْثَانِ جو ان کی پیاروی کرتے ہیں ان کے پیچھے آتے ہیں لیکن آتے ہیں حسن نیت کے ساتھ ان کے ادھر کوئی فریق کا پرادہ نہیں ہوتا تو یہ جو صدیقین ہیں ان کی صیرت و کردار کا یہ نقشہ فَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِعَارِهِمْ وَأُوزُوا فِي سَبِيلِهِ وَقَاتَلُوا وَقُتَلُوا لَوْ كَفِّرَنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَوْ دْخِلَنَا هُمْ جَدَّاتِ الْتَجْرِمِنْ تَعْتِ الْعَالْحَاتِ ثوابَ من اللہ فَاللَّا عُعِدَّهُ حُسْنِ الثواب تھوڑا سا اشارہ ادھر بھی کر دوں ان تمام کاموں میں عورتیں مردوں کے ساتھ شریک رہی حجرت حضرت عثمان نے کی تو ساتھ آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ حضور کی نور چشم مولی ساتھ تھی عبو سفیان کی بیٹی امہ حبیبہ اپنے شوہر کے ساتھ تھی حجرت میں شریک ہے مرد اور عورتیں یہ دوسری بات ہے کہ وہاں جا کر حبشہ میں ان کا شوہر مرتد ہو گیا عیسائی ہو گیا شراب کا بہت رسیہ تھا بیسے شراب حرام نہیں تھی ابھی اسلام میں بھی لیکن اسے وہ ملتی نہیں تھی جب تک کہ وہ عیسائیوں کے ساتھ ان کی مجلس میں شریک نہ ہو یہی وجہ ہے کہ پھر امہ حبیبہ کو پیغام حضور نے مدینے سے بھی بایا ہے اور نکاح ہوا ہے ان ایبسنشیا نجاشی نے ختمہ نکاح بھی پڑھا ہے اور مہر بھی حضور کی طرف سے ادا کیا شریک تھی عورتیں مرد پہلا قتل جو ہوا ہے وہ دو میاں بیوی کا ہوا ہے حضرت یاسد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہے جہاد میں جہاد کی ذمہ داری جیسے نبوت کی ذمہ داری عورتوں پر نہیں رکھی گئی اسی طرح قتال کی بھی ذمہ داری تو عورت پر نہیں رکھی گئی لیکن عورتوں نے حصہ لیا ہے ایک تو انڈاریکٹ حصہ حضرت خنسہ نے سات بیٹے اللہ کی راہ میں شہید کرانے اس کا کریڈٹ حضرت خنسہ کو جائے گا کہ نہیں رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ بھی ایک شانہ برشانہ چلنے کا معاملہ ہے دنیاوی معاملات نہیں دین کے معاملے میں لیکن شریعت کے سطر اور ہجاب کے آرکام کو ملہوز رکھتے ہوئے عورتیں بھی دین کا کام کریں اور برد بھی دین کا کام کریں اقول قولی حضا و استغفراللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات جزاک اللہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سامین اکرام اب میں سوال و جواب کے سیشن میں سب سے پہلے اس بہن کے سوال کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس نے ابھی حال ہی میں اسلام قبول کیا ہے اس خاتون کا نام ہدا ہے وہ سوال کر رہی ہیں کہ ایسے ریوٹ اور کنورٹ اسلام is responsible for her parents if they don't bring ایمان or they don't accept ایمان on giving them invitation to islam what should he or she do then as i've already said during my discourse you have to search them you have to support them even if they don't accept ایمان they are your parents and you are indebted to them انشکر لی ولی والے جیک وی جاہدہ کا علا انتشر کا بھی مالی سلک بھی علم فنا تو تیہہما وصاہب ہما فی الدنیا معروفہ it has been discussed in detail i am not an expert in that field we can keep dogs but they should remain outside the living garden they shouldn't enter your living portion of the house as watch they can be watching your house during the night etc etc and then you know آپ شکار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کتے رکھ سکتے ہیں قرآن مجید میں ذکر ہے شکاری کتوں اور جہاں تک trading کا معاملہ ہے as far as trading is concerned i am not sure so i plead ignorance about that ایک سوال ہے کہ christian کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسی اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر ان کے عقیدے کے مطابق وہ کونسی شخصیت ہے جو باپ ہے نعوذ باللہ یہ بات کو لو اللہ آہد کے نفی کرتی ہیں یقیدن یہ بہت بڑا شرک ہے اللہ کے لئے کسی کو بیٹا یا بیٹی ماننا مشرقین عرب جو ہیں وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے اور انہی کے ناموں پرک کر انہوں نے اپنی مورتیاں بنائی تھیں لات عزہ منات یہ سب مؤنس نام ہیں خدا کی بیٹیاں اور یہ معاملہ christianity کے اندر اپنی انتہا کو پہنچا ہے وہ کہتے ہیں سلبی بیٹا ہے اللہ کا نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک میں نے اس کی نفی کی تھی کہ شرک بز ذات جو بدترین شرک ہے شرک فی ذات اس کی یہ بدترین صورتیں ہیں اور یہ ناقابلِ معافی باقی حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا بن باپ کے پیدا ہوئے ورجن میری ہم تسلیم کرتے ہیں جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوں ہم بھی مانتے ہیں جیسے ان کا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہم بھی مانتے ہیں فرق کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سولی چڑھے وہاں مرے پھر دوبارہ زندہ ہوئے پھر اٹھائے گئے ہم کہتے ہیں نہیں وہ سولی چڑھے گئے وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَنَبُوْهُ وَلَاکِن شُبِّحَنَهُ ایک مشابہت پیدا کر دی گئی تھی ان کے لیے ایک اور شخص کی شکل بنا دی گئی تھی حضرت عیسیٰ کی سی اور وہ سولی چڑھا ہے اور یہ انجیلِ برنباس جو ہے جو ویسے عیسائی اسے کینونیکل تسلیم نہیں کرتے مستند نہیں مانتے اپاکریفل کہلاتے ہیں انجیلیں اور ہیں ان میں سے ایک ایونجیلیم برنباس برنباس کی انجیل ہے اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ حضرت عیسیٰ کے ہواریوں میں سے جس نے غدداری کی تھی اور مخبری کر کے پکڑوانے کی کوشش کی تھی اس کی شکل بدل دی گئی تھی اور وہ سولی چڑھا ہے باقی سیکنڈ کمنگ آف جیسس عیسائی بھی مانتے ہیں تو اس اعتبار سے حضرت مسیح کی شخصیت کے بارے میں ان کے مریکنز ہم بھی مانتے ہیں قرآن بھی تسلیم کرتا ہے ہمارا ان کا بہت قرب ہے لیکن خدا کا بیٹا ماننا یہ بترین شرک ہیں اور سولی پر چڑھ جانا ان کا یہ ہم کسی صورت تسلیم نہیں کر سکتے اللہ کا کوئی رسول کبھی قتل نہیں کیا جا سکا اور اس کا امکان ہی نہیں نبی قتل کیے گئے رسول نہیں اب وہ سوال پیدا ہو جائے گا نبی اور رسول میں فرق کیا لیکن وہ اس وقت میں اس سے بحث نہیں کرو گا ایک خاتون کا سوال ہے صدف صدیقی جزاک اللہ خیر آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر والدین ضعیف و کمزور ہوں اور ہمیں اپنے شوہر کا حکم ماننا چاہیے یا اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ شوہر کا حکم نہ ماننے والی عورت کے لیے طلاق کا راستہ کھلا ہے ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا بہتر ہے دیکھئے اپنے شوہر سے کوئی بات منوا لینا پرسویشن کے ذریعے سے اپیل کے ذریعے سے دلیل کے ذریعے سے یہ کوئی نامبکنات میں سے نہیں ہے اس میں بغاوت کا انسر نہ ہو اس میں کوئی بہت زیادہ جو ہے ڈس رسپیکٹ شوہر کے لیے نہ آ رہی ہو تو آپ شوہر سے بات منوا سکتی ہیں کوشش کریں جد و جہد کریں خاص طور پر اگر آپ ہی ہیں صرف ایک بیٹی ہی ہے اور کوئی بیٹا ہے ہی نہیں کوئی بیٹی اور ہے نہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی سلیم الفطرت انسان نہیں روکے گا اپنے بیوی کو کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں البتہ اگر معاملہ اس انتہا تک آ جائے کہ وہ سختی کے ساتھ روکے اور حکم دیں تو پھر راستہ کھولا ہے ٹھیک ہے آپ کا راستہ اور ہے میرا اور ہے والدین کا حق ہے اور وہ میں عدا کرو بدقسمتی سے ہمارے باچنے میں طلاق کو بے انتہا برا چیز سمجھ لیا گیا یہ ہم پر عیسائیت کا بھی اثر ہے ہندومت کا بھی اثر ہے اور طلاق متلقہ عورت کے پر دوسرے نکاح کا کچھ سوال ہی نہیں اگر کوئی متلقہ عورت یا بیوہ عورت نکاح ثانی کرتی ہے تو اس پر بھی فقر چشکیے جاتے ہیں اس سے راہ نہیں گیا یہ بیٹھ نہیں سکی اس لیے عورتیں عام طور پر اس سے بچتی ہے ہمیں جو اسلامی سپریٹ ہے اس کو رکھنا چاہیے انکہ الائیامہ منکم بیواؤں کا نکاح کرو تو یہ فرض ہے لازم ہے عرب ممالک میں آج بھی کوئی بھی رکاورت نہیں ہوتی اور قرآن مجید میں بھی ایک جگہ پر سورہ نساء میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہارا معاملہ اپس میں نہیں نبتا تو ٹھیک ہے علیدہ ہو جاؤ کوشش کرو حتی الامکان کے نباہ ہوتا رہے لیکن اگر کسی وجہ سے مزاج نہیں مل رہے ہر وقت کی کھٹ پٹھے اور کوئی جو ہے میڈییشن حکم امن اہلیہ حکم امن اہلیہ ایک حکم اس کے بیوی کے رشنے داروں میں سے ایک حکم جو ہے شہر کے رشنے داروں میں سے وہ بیٹھ کر کسی طرح معاملہ سن جائیں نہیں سن جائے تو علیدہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے کوئی بہتر شکل پیدا کر دے گا گویا کہ ایک طرح کی پرسویشن ہے کہ بدھے نہ رہو زبردستی چاہے نہ تمہارے مابین محبت ہے نہ معافقت ہے مزاج کی ہر وقت کی کل کل ہے ہر وقت کا جگڑا ہے ہر وقت کی جو ہے وہ مہمے تو تو ہو رہی ہے تو اولاد پر بھی منفی اثر پڑ رہا ہے ان کا کردار جو ہے وہ منفی قسم کا بنے گا اسے بہتر طلاق سید احمد اقبال سائنٹیسٹ ہیں یہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ عقل کی رہنمائی بلکہ گمراہی فطرت کے خلاف ہوتی ہے اور بلا شبہ اس سے ایمان میں خلل پڑتا ہے اور شیطان وسوسوں میں ڈال دیتا ہے تو ایسی صورت حال میں کیا رخ اختیار کرنا چاہیے ایک شیر بھی انہوں نے کہا ہے پرویز شاہدی صاحب کا وہ کہتے ہیں کہ جنوب کی رہبری میں عقل منزل تک پہنچتی ہے وہ شہرت پا نہیں سکتا جو رسوہ ہو نہیں سکتا جنوب کی رہبری جو ہے یہاں پر میرے دردیب اچھے الفاظ نہیں ہے عشق تو میں نے کہا عربی میں قرآن میں حدیث میں لفظ عشق نہیں آیا فارسی شاعری میں عشق ہے شاد باد عشق خوش سودائے ما تو یہ اللہ کی محبت جو میں نے آیت سنائی آپ کو واللہزین آمنوا اشد حبا للہ یہ محبت سے خداوندی ہے جو منزل تک پہنچائے گی گذر جا عقل سے آگے کہ یہ نور شراغ راہ ہے منزل نہیں ہے بہت پیاری تمثیل ہے یہ راستہ تو دکھاتی ہے ادھر پوائنٹ کر دیتی ہے کہ ادھر رہے لیکن یہ منزل تک پہنچا نہیں سکتی تو اس اعتبار سے لیکن جو مسلمان ہے اس کے لیے تو پھر میار ہو گیا ہے کتاب و سنت اس کا سوٹی پر ہر چیز کو پڑھئے اگر اس کے خلاف کوئی باز ذہن میں آ رہی ہے تو اسے وسوسہ شیطانی سمجھئے لاحول پڑھئے اور اس کو جھٹک دیئے اسے زبان پر بھی نہ لائیے اس لیے کہ جب تک وسوسے کو آپ زبان پر لاکر بیان نہیں کرتے کوئی گریفت نہیں ہے اس لیے کہ شیطان کو یہ اختیار اللہ نے دے رکھا ہے اللہ سے یوسوسو فی صدور الناس وسوسہ نازی وہ کرتا ہے لیکن یہ کہ آپ اس کے وسوسے کو قبول کرتے یا نہیں کرتے یہ آپ کا اختیار ہے تو اس اعتبار سے وہ عقل جو فطرت سے آزاد ہو گئی ہو وہ در حقیقت گمراہی کی طرف تو لے کر جائے گی میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ اگر فطرت کی رہنمائی نہیں ہے تو عقل جو ہے جو فلسفہ خالص ہے عقل خالص ہے وہ تو سکیپٹسزم اور اگنوستسزم یہ اس کی فطری منزل ہے لوجیکل وہ لازم ان اگنوستسزم گیا اور ارتیابیت کے طاق جا کر اس کا واسطہ پڑ جائے گا عرفان صاحب ہیں آپ کا سوال ہے آپ نے کہا والدین کافر مشرک ہیں تو ان کے لئے دعا کرو کیا ان کے مر جانے کے بعد بھی ان کے لئے دعا کی جا سکتی ہے نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ اگر والدین کافر مشرک ہیں تو ان کے لئے دعا کرو دعا کی اجازت نہیں ہے ان کی خدمت دنیا میں کرو دنیا میں ان کے ضرورتیں اگر ہیں تو پوری کرو ان کی خدمت کرو یہ تو ہے صاحب ہما فی الدنیا معروفہ دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے پر رہو معروف انداز میں رہو لیکن ان کے لئے مغفرت کی دعا آپ نہیں کر سکتے اب یہ زندہ ہے ان کے لئے ہدایت کی دعا کیجئے اللہ مہدہمہ اللہ ان دونوں کو ہدایت دے اس کی دعا کیجئے لیکن یہ کہ ان کے لئے مغفرت کی دعا آپ نہیں مان سکتے محمد فاروق عثمان صاحب پیشے سے ملازمت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ لقمان ایک ایسے شخص کی مثال ہے جس تک کوئی شریعت نہیں پہنچی پھر نماز قائم رکھنے کی وسیعت کیسے فرمائی یہ تو میں اپنے خطاب میں بیان کر چکا ہوں کہ نماز سے مراد آپ اپنی نماز نہ سمجھئے اللہ کو پہچان لیا اس کی توحید کو پہچان لیا اب اللہ کو ایک دفعہ پہچان لینا مان لینا کافی نہیں ہے اس کے ساتھ ایک منسلسل ذہنی اور قلبی تعلق قائم رکھتا تھا جس کو ہم ذکر کہتے ہیں اس ذکر کی کوئی شکل نماز جیسے کہ یہودیوں میں نماز کی کوئی اور شکل تھی شریعتوں کے اندر بھی نماز کی مختلف شکلیں نہیں ہیں انہوں نے کوئی اور نماز جو بھی اپنے طور پر اختیار کی ہوگی اللہ سے مقالمے کے لیے مخاتبے کے لیے اور دعا کے لیے اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز جو ہے اس کا سب سے بڑا حصہ جو سورہ فاتحہ وہ دعا ہی تو ہے پہلے اللہ کی حمد سنا ہے اور حضور نے فرمایا ہے جب اللہ سے دعا کرو تو پہلے اس کی حمد و سنا کرو پھر مجھ پر درود بھیجو پھر جو گزارش ہے وہ پیش کرو تو اس اعتبار سے کوئی نظام ان کا ہوگا وہ اپنا تجویز کرتا ہوگا کہ لاؤ لگانے کے لیے اس طریقے سے اس نماز کو قائم رکھا جائے باقی میں نے تو سارے دلائل دے دی ہے آپ کے سامنے اگر وہ کسی نبی کے پیرو ہوتے تو نبی کی سنت کو پکڑنے کی بھی تو وہ وسیعت کرتے کسی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کی بھی وسیعت تو کرتے باقی اس پورے رکو میں ایسی کوئی شہر نہیں ہے کہ جو نبوت کے ذریعے سے ہی معلوم ہو سکتی عقی کے ذریعے نہیں صرف یہ کہ جدا و صدا ہوگا عمال ذائع نہیں ہوگا کیا ہوگا جنت میں کیا ہوگا دوزت میں کیا ہوگا حشر کے دن کیا ہوگا یہ تو حضور نے بتایا تو ہمیں معلوم ہے تو یہ ذہن میں رکھیں عبد الرحمان قاضی صاحب ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ سگی ماں کا حق تو سمجھ میں آتا ہے مگر سوتیلی ماں کا کیا حق ہے ہم پر برائے کرم قرآن کے روشنی میں سمجھائیں سوتیلی ماں بھی ماں کے حق میں ہے یہ ضرور ہے کہ فرق تو رہے گا فطری طور پر لیکن ماں ہے وہ اور اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک ہونا چاہیے کوئی سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے اپنا نام نہیں بتایا کہتے ہیں کہ زمین پر اکڑ کر چلنے سے کیا مراد ہے دینوی اور دنیاوی مثال سے رہبری فرمائے اکڑ کا چلنا کون نہیں جانتا گردن اٹھا کر اس کے آپ سورہ بنیسرائیل میں کہتے ہیں کتنی گردن اٹھا لو تم اوپر اور کتنا ہی اوپر ترنا چڑھا لو ہمارے پہاڑوں کے برابطے نہیں ہو سکتے مختلف طریقوں سے ان کو اس پہ ناپسندگی کا اظہار کیا تکبر جو ہے ظاہر بات ہے اکڑ کر چلنے والا وہ تکبر ہے اور تکبر وہ شئے ہے کہ فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم لَنْ يَقْلَ جَنَّتَ مَنْ قَانَا فِي قَلْبِهِ بِسْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ قِبر جنت میں وہ شخص داقل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں یہ لباس مجھے راست آتا ہے یہ جامع تکبر کا اس لئے کہ اللہ کا نام ہے المتکبر حالانکہ انسان کے لئے متکبر ہونا بہت بڑی برائی ہے لیکن یہ جامع اللہ کو زیب دیتا ہے انسان کو نہیں توازو ہونی چاہیے جیسے شیخ صادی کہتے ہیں کہ درخت پر جب پھل آ جاتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں اسی طرح اگر اللہ نے تمہیں کو نیکیوں کی توفیق دی ہے یا علم فاصل کرنے کی توفیق دی ہے تو تمہیں جھک جاتا چاہیے لوگوں کے سامنے تبازوں کے ساتھ پیشانہ چاہیے نہ یہ کہ ان سے نفرت کرو ان کی تحقید کرو اور اپنے آپ کو بڑی شہ سمجھیں مشتاق احمد صاحب ملازمت پیشہ ہیں آپ کا سوال ہے کہ شرک کو چھوڑ کر میری ذات سے دانستہ یا غیر دانستہ لغزشیں ہوتی رہتی ہیں جس کا براہ راست فوری اثر میری روزی روٹی پر ہوتا ہے توبہ کرتا ہوں نادم ہوتا ہوں ضمیر بھی ملامت کرتا ہے لیکن پھر گناہ کی کشش شجر ممنوع کو چھوڑے بغیر نہیں رہ سکتی کیا انسان اس حد تک کمزور ہے تدارک کیا کرنا چاہیے تدارک کیا ہوگا تدارک تو یہ ہے کہ اپنے ایمان کو اور گہرہ کیجے اور گہرہ کیجے اور گہرہ کیجے جس کا ممبہ اور سرچشمہ قرآن لیں قرآن پڑھیں اور قرآن کو اول تو کوشش کریں اگر آپ کی عمر ابھی ایسی ہے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں تو عربی زبان سیکھیں اور قرآن کو اپنی آنکھ سے پڑھیں ترجمہ سے نہیں ترجمہ سیکن ہینڈ نالج ہے ترجمہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مترجم کی آنکھ سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی آنکھ سے نہیں تو وہ سیکن ہینڈ نالج ہے وہ نالج دے سکتا انسپائر نہیں کر سکتا ترجمہ کبھی اس پار نہیں کرتا تو ایمان جو پیدا ہوتا ہے وہ قرآن وہ سمجھ کر پڑھنے سے ہے اس ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا اچھا یہ بھی ہے کہ بعض تبائے جیسے کوئی جسمانی طور پر بہت قوی ہے بعض جو کمزور ہیں پیدا ہی لاغیر ہوتے ہیں اور پھر ساری عمر لاغیر لیتے ہیں ایسے ہی اندر سے انسان کے اندر جو قوت ارادی ہے وہ بھی بعض کی مضبوط ہوتی ہے جو فیصلہ کر لیا ڈٹ گئے بعض کی قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی مثلا بعض لوگ سجلت چھوڑنا چاہتے ہیں نہیں چھوڑ سکتے آٹھ مہینے دس مہینے پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ آت کر گئی تو یہ وہ ان کی جو will power ہے strength of determination وہ کم ہے تو اللہ نے ان کے لیے بھی فرمایا ہے تووابون خطاؤون کلو منی آدم خطاؤون اور خیر الخطائین تووابون تمام انسان انتہائی خطاکار ہیں ان خطاکاروں میں وہ ہیں جو توبہ بہت کرتے اور ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ جس وقت آپ نے توبہ کی ایک دفعہ اس عمل کو چھوڑنا لازم ہے اس وقت یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اب دوبارہ نہیں کروں گا اس وقت دل کے اندر جو ہے پشیمانی ہونی چاہیے اور اگر وہ حقوق و لبات کا گناہ ہے تو یا تو جس کا پیسہ بھارا ہے اس سے معافی حاصل کریں یا کمپنسیٹ کریں اس لیے کہ حقوق و لبات کے جو معاملات ہیں وہ اللہ معاف نہیں کرے گا اپنے حقوق کو معاف کرنے میں وہ بہت سخی ہے اس کے بعد آپ کچھ عرصے کے بعد پھر گناہ ہوگئے پھر توبہ کریں پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں جڑے رہے اللہ کے ساتھ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کسی بچے کو ماں مار رہی ہے وہ بچہ ماں ہی سے لپٹ رہا ہے اسی طریقے سے اللہ سے لپٹے رہو اور سمجھو کہ ہاں یہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے پھر دوبارہ تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کی قوت ارادی کمزور ہے تو اللہ تعالی جو ہے آپ کی جو بھی قوت اس نے آپ کے رکھی ہے آپ کے جینز میں کوئی کمزوری ہے تو میں بیان کر چکا ہوں کہ جو شاکلہ انسان کا ہے قُلْ قُلُّن يَعْمَلُ عَلَى شَاکِلَتِهِ یہ وہ جینز کے ذریعے سے بنتا ہے اور ماحول کی وجہ سے بنتا ہے لہٰذا اس کے اندر اندر آپ عمل کر سکتے ہیں تو اللہ تعالی جانتا ہے وہ ہر ایک سے وہ اس کی مصرت کے مطابق حساب لے گا لا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مُسْعَا کیا کہا یا لکھا جائے لقمان علیہ السلام لقمان رضی اللہ عنہ لقمان رحمت اللہ لقمان علیہ الرحمہ لقمان صاحب میرا یہ خیال ہے کہ لقمان رحمت اللہ عنہ اس لیے کہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صرف صحابہ کے لئے مختص ہے علیہ السلام صرف انبیاء کے لئے مختص ہے صلی اللہ علیہ وسلم صرف حضور کے لئے کسی دوسرے نبی کے لئے بھی نہیں ہے حالانکہ اللہ کہتا ہے ہوا نذی صلی علیکم وملائکتوں تم پر بھی ایل ایمان اللہ تعالی صلاح بھیتا ہے لیکن نہیں ہم نہیں کہہ سکتے کسی کو تو میرا بھی طرز عمل یہی ہے یہ جو ہے اس کے اندر حفظ مراتب جو ہے گر حفظ مراتب نہ کنی زندی کی تو یہ مراتب کا جو ہے ان کے درمیان فرق کا محفوظ رکھنا ضروری ہے محمد فاروق عثمان پیشے سے ملازمت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقین کی تلاش میں تھے اور وہ غار حرامیں اسی کی تلاش میں گئے تھے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے تو کیا نبوت بغیر یقین کے بھی ہو سکتی ہے نبی جو پیدائشی نبی ہوتا ہے وہ پوٹنشل ایمان ہے جو اس کے اندر اس وقت ہے اور روح نبی جو ہے وہ تو اس وقت بھی نبوت سے متصف ہے لیکن اس ایمان کا ظہور پھر ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہی کا آغاز ہوا تو اس نبوت کا ظہور ہو گیا اس سے پہلے وہ نبوت چھپی ہوئی تھی اور یہ قرآن مجید میں سورہ شورہ کی لاس وٹ ون آئے تھے اے نبی اسی طرح ہم نے آپ کے طرف اپنے عمر سے ایک روح جو ہے وحی کی ہے یعنی قرآن عالم عمر کی شئے ہیں وحی عالم عمر کی شئے ہیں انسانی ارواح عالم عمر کی شئے ہیں فرشتے اور جگر مراد آبادی کا ایک شئے جو ہے مجھے بہت پسند ہے نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے روح محمدی نے یہ نغمہ وحی سنا ہے سنانے والا کون ہے روح القدس روح الامین نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے تو اس اعتبار سے قرآن میں کہا گیا کہ اس کے آنے سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے بلکہ ہم نے اس کو نور بنا کر آپ پر نازل کیا ہے قرآن کے نور سے پھر وہ ایمان اور کتاب شریعت کا علم آپ کو حاصل ہوا اور اب آپ تمام دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں گے تو یہ اس میں علبہ کہتے ہیں کہ علم جو تھا وہاں پر وہ کلی جو ہے ایمان نہیں تھا اصولی ایمان موجود تھا تفصیلی ایمان موجود نہیں تھا حضور کے میں اسے کہتا ہوں پوٹنشل ایمان تھا اس پوٹنشل ایمان کو ایکچول ایمان جو ہے وہ قرآن نے آ کے بنایا منہ سوریہ وہ کہتے ہیں کہ کیا اسلام عورتوں کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے اجازت تو یقینا کوئی شخص بھی منصوف نہیں کر سکتا وہ حضور کی طرف سے اجازت تھی لیکن یہ ہے کہ یہ حدیثیں موجود ہیں کہ عورت کی نماز اپنے گھر میں افضل ہے مسجد کی نماز سے عورت کی گھر میں نماز افضل ہے گھر کے سہن سے بہتر ہے دالان میں دالان سے بہتر ہے کمرے میں کمرے سے بہتر ہے اس کی پوٹڑی میں جو سائیڈ میں کوئی ہو اس لیے کہ عورت اسلام کے نزدیک مستور ہے مستورات ہم کہتے ہیں چھپا کر رکھیں جانے والی چیز یہ تعلیمات تو ہیں لیکن یہ کہ کوئی پابندی کوئی اس کی حرمت جو ہے وہ میرے نزدیک ثابت نہیں ہے ایک راجش کمپیوٹر انجینئر وہ کہتے ہیں میرے والد کو آج کئی سال ہوئے اسلام قبول کیے ہوئے مگر وہ گھر کا بلکل خیال نہیں رکھتے میری بہن شادی کی عمر تک پہنچ گئی ہے کیا اسلام یہی ہے کہ اسلام قبول کر لینے کے باوہت گھر والوں کو بھول جائیں یعنی گھر والوں نے ان کے ساتھ اسلام قبول نہیں کیا ہے وہ اپنے ہندو مذہب پر قائم ہیں میرے نزدیک اس صورت میں بھی انہیں اپنی اولاد کی ذمہ داریاں عدا کرنی چاہیے وہ غلط کر رہے ہیں اگر ان معاملات میں اپنی کتا ہی برت رہے ہیں شمس الدین صاحب تجارت کرتے ہیں ان کا سوال ہے ارز یہ ہے کہ عمومی طور پر بیوی اور ماں یعنی ساز بہو میں تقرار ہوتی رہتی ہے ایسی حالت میں لڑکا بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے ایسی حالت میں ان دونوں کے درمیان میں لڑکا کس طرح دونوں کے حقوق ادا کریں جواب دیں مہربانی ہوگی اصل میں بے شمار سیچویشنز ہوتی ہیں مختلف کوئی ایک بات نہیں ہوتی ہے اس لیے اس الجھن کا کوئی ایک حل نہیں دیا جا سکتا حد تل امکان انسان اپنی کوشش جاری رکھے کہ نہ بیوی کے حقوق جو ہیں وہ ذائع ہوں اور نہ والدہ کے حقوق اس میں میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم بات وہ ہے جو میں نے اپنے تقریر کے دوران کہی والدین کو ٹائم دیا جائے ماں کے پاس پیٹھا جائے ماں کی باتیں سنی جائیں یہ جو ایک محبت کی پیاس پیدا ہو جاتی ہے وہ ہے در حقیقت جو فساد کی جڑھیں اگر جیسا کہ میں نے کہا تھا بڑھے والدین کو محض دیکھنا محبت بھری نگاہ سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے یہ کمی ہماری طرف سے ہو جاتی ہے ہماری ساری توجہ جو ہے وہ اپنی بیوی اپنی اولاد پر مرکوس ہو جاتی ہے والدین کو ہم اگنور کر دیتے ہیں بس کھانا پینا ان کا ہے چل رہا ہے بس ٹھیک ہے اور کیا ہے لیکن نہیں وہ پیاس جو آج مغرب میں والدین بوڑھے اولڈ ہاؤسز میں لے جا کے ڈال دیا ٹھیک ہے یہ فریج بھرا ہوا رہا ہے کھایا کرو پیا کرو یہ ٹیلی ویجن لگا ہوا دیکھا کرو ہماری شکلیں نظر نہیں آئیں گی ترستے رہتے ہیں اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے اب سے کچھ پہلے تک تو کم سے کم یہ تھا کرسمس کے لیے منتظر رہتے تھے کرسمس پر تم کو آ جائے گا نا بیٹا بیٹی کوئی شکل دکھا جائے گا اب تو کرسمس پر بھی نہیں آتے باقی اپنے ساتھ گھر میں رکھنا توبہ توبہ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہماری فریڈم کے اندر خامتہ رکاوٹ ڈالتے ہیں اس میں جو شخت پیاس ہے وہاں کی بڑھے لوگوں کے اندر اس کا آپ اندازہ بھی کرسکے ہیں کسی کے ساتھ اس جلسے کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے صبح نہ کو بے حمدے کا نستغفرکہ و نتوبو علیکہ موسیقی